اڈیانتر سے اوگت کروایا جنتہ سرکار مورچہ کے ساتھیوں نے خوب بتایا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا اس تیم بھی نہیں آیا کچھ کو آج نہیں آئے گا سمجھ کچھ کو آج آ جائے گا اصلی مددہ ہے کہ کیا ہم ایک موقع پر ہی کٹھے ہوں گے جب کوئی مصیبت آئے گی یا مصیبت کے آنے سے پہلے بھی ہم کوئی تیاری کر سکتے ہیں بڑے بزرگ یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر بارش سے بچنے کا انتظام کرنا ہے تو چماسہ آنے سے پہلے کر لو تو فائدے میں روگے اور اگر بعد میں کل کی مار دے روگے پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ایک بر ہو لیا تو ہو لیا اب اس بات کو کیسے سمجھو گے آپ کہ میں کسان آندولن کے دوران گاؤں گاؤں جا کر کھیتی کے تینوں قانونوں کے بارے میں جانکاری دے رہا تھا اس جانکاری دیتے وقت میں لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ تمہاری زمینیں بک رہی ہیں تمہاری زمینیں جا رہی ہیں اپنے گاؤں کی زمین بچا لو نہیں آئی بات سمجھ میں میں نے کہا کہ کھیتی کے قانون واپس ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد آپ جب گھر جاؤ گے تو یہ جو یہ تو درندے ہیں جس کو آپ لوگ ڈاکٹر کہتے ہو یہ لوگ اپنے لوگوں کو لے کر کے تمہارے گھر پہنچیں گے تم اپنے بچوں کو بچا لینا اٹھارہ سال تک کے بچوں کے پاس آئے پھر سوڑا سے اٹھارہ پہ آئے پھر چودہ سے سوڑا پہ آئے جب چودہ سے سوڑا والے اوپے بات آئی اس ٹائم پہ لوگوں کو پتا چلا کی اوہو یہ تو دھگی ہو گئی تھی یا تو سمجھتا ہو گی آئیے جی آئیے آئے 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 پھر آئے آئے پھر اور آج بھی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ نے نہیں سمجھا تو بھوشے میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے اس کے بارے میں گورو گورو آئیے اب میں کچھ مدے بتاؤں گا اگر آپ کو لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ باتیں زمینی سطر پر صحیح ہیں تو اپنے لوگوں کو سمجھانا سنبھالنا شروع کر دیجئے گا ورنہ بھوشے کیسا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ تھوڑا سا دماغ پر زور ڈالیے اور دیکھئے کہ بندر کو جب نچانا ہوتا ہے کسی مداری کو تو اس کو سکھانے کا اس کو ٹریننگ دینے کا طریقہ کیا ہے اس کے طریقے کی سب سے خاص بات یہ ہوتی ہے کہ پہلے بندر کو دو چار دن بھوکھا رکھا جاتا ہے جب بندر بھوکھا ہوتا ہے ٹریننگ کے دوران اس کے بعد دو تین دن کے بعد مداری آتا ہے بندر کے سامنے بیٹھتا ہے اور ایک جگہ پر ڈنڈی مارتا رہتا ہے پہلے مارتا ہے پھر بند کر دیتا ہے پھر مارتا ہے پھر بند کر دیتا ہے اور ایسے مارتا رہتا ہے پھر اس جگہ پہ بندر آ کر کے ادھر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ بندر کی عادت ہے ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے تو بندر جب وہاں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے تو مداری اس کو ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے پھر ادھر ڈنڈی مارتا ہے پھر جب بندر ادھر آ کر بیٹھتا ہے تو مداری پھر ایک روٹی کا ٹکڑا دیتا ہے پھر اسی طرح سے بندر کو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرا مداری جہاں پہ بھی ڈنڈی مارے اگر میں وہاں بیٹھوں گا تو مجھے روٹی ملے گی اس کے بعد وہ بندر پوری طرح سے تیار ہو جاتا ہے جیسے مداری نچائے ویسے ناچنے کے لیے یہی طریقہ ہے ہر جانور کو ٹرینڈ کرنے کا یہی طریقہ ہے آدمی کو اپنے حساب سے چلانے کا اس کی روٹی کابو کر لو اس آدمی کو جیسے نچانا چاہو ویسے نچالو میرا پانی کہاں گیا آرہ بھائی میرے اس میں پانی تھا وہی دے دو میرے کو میں نے اس میں بولا تھا اسی میں دے دو کہاں چلا گیا اس میں وہ دوسری بوٹل تھی اس میں سے تھوڑا کھالی کر کے میرے کو اس میں سے اس میں ڈال دو یہی طریقہ ہے انسان کو کابو کرنے کا اور اس کی ٹیسٹنگ انہوں نے دو سال پہلے کری کہ کس کس دیش کے لوگ کتنے کتنے جاگرک ہیں اور کس دیش کے لوگ کتنے چطر ہیں کتنے شانے ہیں کتنے کرانتیکاری ہیں کن کی روٹی کو کابو کیا جا سکتا ہے کن کی روٹی کو کابو نہیں کیا جا سکتا بھارت دیش میں انہوں نے ٹیسٹنگ کیا کہ بھارت کے اندر شہروں کا حساب کتاب ایسا ہے کہ شہر میں اگر روٹی نہ ملے تو آدمی دوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگتا ہے اور شہر میں تین دن سے اوپر کا راشن کسی بھی دکان یا کسی بھی سرکاری کسی ایجنسی کے پاس نہیں ہے معلوم ہوگا یہ بات گاؤں کے پاس اپنا آناج بچا ہوا ہے لیکن اگر تھوڑا دھیان سے دیکھا جائے تو گاؤں کے پاس بھی اپنا آناج نہیں ہے گاؤں اپنے کھیت میں اگا جرور رہا ہے لیکن اس کو اگانے کے لیے جو بیج ہے وہ اس کو باجار سے ہی لانا پڑتا ہے یہ وہی باجار ہے جو باجار کسی پولٹیکل پارٹی کو چناؤں میں چندہ دیتا ہے وہ باجار ہی چندہ دیتا ہے پولٹیکل پارٹی کو اسی لیے اور وہی باجار جس کا بیج ہے وہ بیج کو کنٹرول کر کے بٹھے ہوئے ہیں کہ جس دن بھی ہم نے کسان کو لپیٹنا ہوگا اس دن ہم اپنے آپ اس کا بیج کابو کر لیں گے بیج کابو ہوا تو فسل کابو ہوئی کیونکہ ان کسانوں کے پاس جو اپنے کھیت میں بونے والے اوریجنل بیج ہیں وہ نہیں بچے ہیں اب بیج بچا ہے کےول ہائیبریڈ بیج ہائیبریڈ بیج کی خاصیت کیا ہے کہ اس بار اگر اسی پرسنٹ بیج اگے گا جمین میں تو تھوڑے ٹائم کے بعد اگلی بار جب اس کو آپ اگا ہوگے اسی میں سے اس فسل میں سے اگر چھانٹ کے بیج دوبارہ سے بیج اس کو بنا کر کے کروگے تو اس کا بیج کتنا اگے گا ساٹھ پرسنٹ اگلی بار اگر اسے میں دھوگا ہوگے تو تیس پر رہ جائے گا اور اگلی بار پھر دس پرسنٹ پر رہ جائے گا اور اگلی بار ہوئے نہیں یہ بیج ایسا ہے یہی حساب کتاب آپ کے ڈنگروں کے ساتھ ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ گاؤں کے پاس اپنے ڈنگروں کا بھی بیج نہیں ہے اب ان کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ڈنگروں کے ڈاکٹر کے پاس یا کمپنیوں کے پاس سے بیج لانا پڑتا ہے اس بیج میں وہ ملاوت کرتے ہیں آپ کو کتے کا جین ڈال کے دیتے ہیں کہ سور کا ڈالتے ہیں آپ کو کچھ نہیں پتا کیونکہ آپ کے پاس اصلی بیج بچائی نہیں ہے کام انسان کے بیج کے ساتھ ہے کہ انسان کا ستر پرسنٹ بیج ختم ہو چکا ہے یہ تو سرکاری آنکڑے ہیں کہ دیش کے اندر ستر پرسنٹ نپن سکتا اور بانجپن آ گیا ہے نوجوان لوگوں میں نوجوان بچوں میں اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی اگلی پیڑھی کتنی سرکشت ہے اور آپ اس ٹائم پر کہاں کھڑے ہیں آپ اور ہم اب یہ پورے گاؤں کے حالات ہیں جب دیش کے اندر بھوکھمری آ جائے سوخہ اکال باڑ آ جائے اس ٹائم پر بھوجن کا انتظام کرنے کی ذمہ داری سرکار کی ہوتی ہے اور سرکار کے پاس اناج ہوتا ہے دو سال کا سرکشت وہ اناج اس ٹائم پر ایف سی آئی کے پاس ہوتا تھا سرکار نے ایک بڑا کھیل کھیلا وہ کھیل یہ کھیلا گھر بھائی وہ کھیل یہ کھیلا کہ ایف سی آئی کے گھداموں کو کھالی کر دیا گیا اس میں دوسرا مائک ہے اور اس کی یہ ہے سیل ڈال دے اس میں یہ اٹھے گا اب ایف سی آئی کے پاس جو اناج رہتا ہے وہ اناج ختم کر رہی ہے سرکار جلدی سے اسی کروڑ لوگوں کو اناج دینے کے نام پر پتا ہوگا آپ کو یہ بات اناج ختم ہو جائے گا اور اس ٹائم پر اگر دیش کے اندر یدہ ہو جائے تو دیش کے پاس اناج کہاں سے آئے گا اس کے بارے میں ان لوگوں نے سوچا کہ اناج کہاں سے لائیں گے کھیتی کے تین کانون جن لوگوں نے پڑے ہیں ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ کھیتی کے تینوں کانونوں میں سے ایک کانون تھا Essential Commodity Amendment Act اس Act کے اندر ایک بات لکھی ہوئی تھی جو بات یہاں پر جتنے بڑے بڑے گودام بنے ہیں ان گوداموں میں بھی لکھی ہوئی ہے ان کے بناتے ٹائم جو نیم بنے ہیں ان میں بھی لکھی ہے سیکھ گل ہو جائے گا اور وہ بات یہ کہتی ہے کہ اگر اس کمپنی کے پاس کوئی export کا order آیا ہوا ہے export کا order آیا ہوا ہے تو دیش کی سرکار اس کمپنی سے اناج نہیں لے سکتے سمجھ گے بات دیش کی سرکار اس کمپنی سے اناج نہیں لے سکتے اب یہ دکت آئی کہ اناج نہیں لے سکتے تو کہاں سے لے گی دیش تو بکھا مر رہا ہے اگر مان لو تو اناج کہاں سے لے گی کمپنی اگر یہ کہہ دے کہ میرے پاس order آیا ہوا ہے Australia سے 2 لاکھ میٹریک ٹن کا 2 لاکھ میٹریک ٹن کا تو میں نہیں دوں گا تو کمپنی کو سیوہ نہیں لے گی تو وہاں ایک چیز لکھی ہوئی ہے value chain partner سے بھی نہیں لے سکتی value chain partner کون ہے value chain partner ہے دکاندار جنہوں نے packing میں اناج رکھا ہوا ہے اچھا ان سے بھی نہیں لے سکتے پھر کس سے لے سکتے ہیں جس کے پاس کھلا اناج پڑا ہے اور کھلا اناج کس کے پاس پڑا ہے کسان کے کٹھلے میں یا اس کی تنگ کی میں یعنی اگلی بار جب دیش میں کوئی emergency آئے گی تو لوگ آپ کے گھروں میں گھس کر سرکار آپ کے گھروں میں گھس کر جبردستی آپ سے اناج لے سکتی ہے ایسا اس قانون میں لکھا ہوا تھا سمجھ گئے اب آپ کے پاس کھیت میں بونے کے لیے بیج نہیں ہے کیونکہ آپ نے دو تین چیزیں notice کری ہوں گی پچھلے کچھ سالوں میں ہر سال کسی نہ کسی جلے میں ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جس میں یہ اس طرح کی کاروائی ہوتی ہے کہ آپ نے بیج بویا خات ڈالی دوائیاں ڈالی سب کچھ ہو گیا لیکن جب فسل کے اوپر بیل آنے کا ٹیم ہوئے اس میں دانہ ہی نہیں ہے پھر وہ کسان نے پوری کی پوری بانی پڑی نوکہ نوکھیت جوتنا پڑا ایسا ہوا نا کئی جگہ اور اس کا کوئی ذمہ دار آدمی نہیں تھا اب گوھر سے فرمائیے گا کہ آپ کے پاس اپنا اناج بھی نہیں ہے اور سرکار یہ کہہ دے کہ دس دن کے لیے لائٹ نہیں آئے گی اپنے اس گاؤں پلو کھیڑا کے پاس ایسی کتنی جگہ ہے جہاں بینہ لائٹ کے دھرتی سے پانی نکالا جا سکتا ہے کوئی کنوا کوئی آت کا نڑکا کچھ ایسی چیز ہے کہ بجلی نہ ہو تو پانی کہاں سے لے گو نہیں ہے جی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی بار اگر سرکار نے آپ کی گردن مروڑنی ہے تو اس کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے کہ پانی بند کر دو اور اگر گیس بھی بند کر دے وہ تو ابھی تو آپ لوگوں کے پاس گیس سیلینڈر بچے ہوئے ہیں آنے والے ٹائم میں آپ کو connection pipe والے دینے والے ہیں گیس کے گھر گھر تک pipe کا connection جائے گا وہ connection آدھار کارڈ کے ساتھ جوڑا جائے گا سرکار کے کسی کرمچاری کو گاؤں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ گاؤں کٹھا اگر لٹھا لیے تو ان کی ٹانگ توڑ دے گا تو ایسے میٹر لگا دیئے کہ سردہ وہی سے بٹن داب آگ لے گا ایک جنے کا بجلی ختم ہوئے گی سمجھ رہے بات یعنی کہ اگر تین گھر ہیں تینوں میں سے دو جنے سرکار کی بات پوری طرح سے مانتے ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا جو بیچ وڑا ہے اس کا پانی بھی نہیں آو ہے اس کا گیس بھی نہیں آو ہے اس کا bank account بھی بند پاوے گا اس کے سارے خاتے بند پاویں گے کیونکہ جیون کی سے جڑے ہر خاتے کو ان لوگوں نے آدھار کار کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہر چیز آدھار کار کے ساتھ جڑ چکی ہے اور اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ چھوٹے بچوں کا جنم پرمان پتر سے لے سارے پرمان پتر آدھار کار کے ساتھ جوڑے جائیں گے آپ کو جڑوانے پڑیں گے اگر آپ اپنے بچے کا جنم پرمان پتر نہیں بنواتے ہو تو آپ کے بچے کو داخلہ نہیں ملے گا سکول میں ایسا یہ بول رہے ہیں مطلب آپ کا بچہ کہاں پیدا ہوگا کیسے پیدا ہوگا کیسے رہے گا کون سے کاغچ بنیں گے یہ آپ لوگ تیہ نہیں کروگے یہ سرکار تیہ کرے گی اور سرکار کس سرکار کو کون چلاتا ہے ادیوگ پتی میڈیا اور ای ویم بنانے والی کمپنیا اور ای ویم بنانے والی کمپنیا اور ادیوگ پتی اور بازار ایک ہی چیز ہے یعنی آپ کے اوپر راج کرنے کا کام وہی بازار کرے گا روٹی بھی اسی کے پاس ہے آپ کی پورے گاؤں کا ہر آدمی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب ہی لوگ اپنی خون پسینے کی وہ بہاں سے نکل کر کھانا کھائے کچن کا جتنا سامان ہے کھیت میں جتنا سامان استعمال ہو رہا ہے اور جتنا سامان اپنے جیون میں استعمال کر رہے ہو سارا کا سارا سامان آپ کمپنی کا استعمال کر رہے ہو بھائی چارے کو مجبوط نہیں کر رہے اگر یہ بھائی کچھ بنائے یہ کچھ بنائے یہ کما کے لائے یہ اس کو دے تو ہم آپس میں مجبوط ہوئیں گے لیکن اگر ہم لوگ سارے کے سارے اپنے کھون پسینے کی کمائی کما کر کے اور کمپنیوں کو دیتے رہیں گے تو ہم سارے کے سارے خوکلے ہوتے چلے جائیں گے ہم سارے کے سارے کھالی اوپے چلے جائیں گے اور ایک دن پورا گاؤں برباد ہو چکا ہوگا جو آج بلکل کنارے پر کھڑا ہے گاؤں کے آدمی اس طریقے سے برباد ہو چکے ہیں کہ ان کو اگر ایک ٹھوکر مارو تو سیدھے خائی میں گرنے والے ہیں اس لیول پر برباد ہے کہ آپ کی سو پرتشت لوگوں کی زمین اس ٹائم بینکوں میں کرزے پر گر ہوئی ہے وہ زمین جس کو آپ لوگ ماں کہتے تھے کسان کی ماں آج گر ہوئی پڑی ہے اس سے بڑی بات آپ اگر تھوڑا سا سمجھ کے دیکھو دو طرح کی زمین ہوتی ہے گاؤں کے پاس ایک ہوتی ہے اماری وقت زمین جو کی آپ نے بینکوں میں نیلام کر رکھی ہوئی ہے کسان کریڈٹ کارڈ کے نام پر جس کو ضرورت ہے اس نے نکلوا کے یوز کرے ہوئے ہیں کسی نے موٹر سائیکل لے لی کسی پڑتا ہے اور دو روپے سینکڑا مینے کا مل جاتا ہے تو اس نے لالج میں نکلوا رکھے ہیں اور لیمٹ کے نام پر آپ زمین پڑی گر جو آپ کی ساموہ زمین کی حالت ہے ساموہ زمین کی حالت ہے ساموہ زمین کی یہ حالت ہے کہ گاؤں کی چوپال کی جمین یہ دادا کھیڑے کی چوپال ہے نا پلو کھیڑا کی یہ دادا کھیڑے کی چوپال ہے اس کی ریجسٹری سرکار کے نام ہو چکی ہے یہ بات کتنے لوگوں کو معلوم تھی یہ کسی کو نہیں معلوم نا کہ یہ جمین سرکار کی ہو لی آپ کے جوڑ کی جمین اسپتال کی جمین منڈ کی جمین اور جتنے سکول کی جمین جتنی بڑی کی شاملات کی جنگل کی جتنی جمین سرکاری نہیں جو ساموہک تھی جو پنچائت کی تھی جو اصل میں گرام سبھا کی جمین ہے وہ سرکار نے لوگ ڈاؤن کے دوران اور اس سے پہلے اپنے چمچے سرپچوں کے جریے وہ کابوک کر لی اپنے نام رجسٹری کر والی لال ڈورا توڑنے کا شڑی انتر یہی تھا جب کسان آندولن کے دوران میں گاؤں گاؤں جا کر جب کھیتی کے تین قانون سمجھایا کرتا تھا میں اس ٹائم ہر گاؤں کو ایک بات کہا کرتا تھا اپنی جمین بچا لو رہا ہے اپنی جمین بچا لو رہا ہے لیکن نہیں بولے کوئی بولا نہیں سب کو لگتا تھا یا جمین تو گاؤں کی ہے جب گاؤں بول گاؤں نہیں گاؤں میں کون بول لے گا بھائی جو لوگ بولنے والے ہیں انہوں نے کسی پولٹیکل پارٹی کیونکہ بولنے والا آدمی کون تھا وہ کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے بندہ اور اس کو فائدہ لینا ہے سرکار کے آدمیوں سے اس لئے وہ کچھ بھی ایسا کام نہیں کرے گا جو کمپنیا نہیں چاہتی تو آپ لوگ جو شرافت میں تھے جو امانداری میں سے تھے وہ لوگ کچھ نہیں بولے اور سرکار نے سوچا کہ جب اس دیش کے لوگ کچھ بولی نہیں رہے تو کوئی بات نہیں زمین کابو کرلو کیونکہ سرکار کو بھی پتا ہے کہ اس دیش کے لوگ بڑے بھولے ہیں اتنے بھولے ہیں کہ ان کو اگر یہ کہہ دے موتیلال موتیلال پتا ہے نا کون کون موتیلال اڈانی کا کتا پالتو اس کو موتیلال بولتے ہیں ہاں اڈانی کا پالتو کتا اگر آپ کسی کو بول دے پورے گاؤں کو کہ ایک کام کرو لائن میں کھڑے ہو جاؤ اور تم لوگوں کو جوت لگنے والے ہیں تم لوگوں کو سب کو جوتے پڑھنے والے ہیں دو دو جوتے پانچ پانچ جوتے پڑھیں گے تو کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ موتیلال نے بولا تو کچھ نہ کچھ پیدا ہوگا بھائی دیش کا نام بڑھ دا ہوگا چل لائن میں آس کچھ لوگ لائن میں لائن سوچ کہ جو سے باقی سوچ گے اتنے لائن ملا جرے پھر مار لائن میں کی جاؤ کو بات نہیں بھائی لائیں پانچ جوتے دیش مردو میرا یا تکلیف ہے تو دو چار دن پچھ جب تکلیف ہوگا برد میں پاوے گی بیرہ بھائی ونیو پاوے گی اگ ساپ جی یہ جوت مار نال اینا یہ ٹیم بوت لائن مان میں پانچ چل جوت مان کھات تھوڑا جلدی جانا ہوگا ام نا ایک دو چوت تیل نال کام چال نہیں رہا انہ بیرہ ہے کہ ان لوگوں کو آپ جیسے چلانا چاہوگے یہ چل دیں گے کیونکہ ان کو پڑھنے کی عادت نہیں ہے اور انہوں نے اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کی عادت نہیں ڈالی ہے بچوں کو بھی صرف رٹے مارنے کی عادت ڈالی ہے بیٹا تم کو زندگی کے لیے تیار نہیں ہو تم نے پیپروں کے لیے تیار ہو تم رٹے مارو تم اگزام کے بات نہیں جب سارا گل گل تیار گل بھی ہو جب ساری دنیا مرے گی ہم بھی مر جائیں سار امریکہ سرکار راج کس پہ کرے گی اس type کے ڈالی لوگ چلا دیں بھی بیج نہ ہو پانی بھی نہ ہو کھیت بھی اپنے پاس نہ ہو گام کی جمین بھی نہ ہو کل کو اگر آ کر کے اڈانی یہاں آ کر کے بول دے میرا یہاں سٹور کھولے گا اور اس کے باہر لگا دے کہ یہ پرائیویٹ پروپرٹی ہے اور جو آدمی اندر گھوسے گا بول دے تو انہیں لینی آگے یا کس کی جمین ہے تمہاری جمین کر چلی گئی یا اندر ہے بیرہ ہی نہیں کیوں کر گئی کہ تو سرپ بچنے بیرہ او کڑا گیا مائک دوسرا اس میں سیل بچھل دوسرے ہے نا آپ پتا نہیں چلی گائب ہوگی جمین چلو اب اب جس بڑا کام یوں کرنا ہے کہ جمین اپنے نام واپس لینی پڑے گی ایک دوسرا نمبر ہے آپ سڑک پہ چلتے ہو اور جس سڑک پہ چلتے ہو سڑک پہ چلنے کے لئے جو گاڑی ہے اس میں روڈ ٹیکس دے رہا کھا پن ہے جب بعد آپ دیکھو گے تو وہ جمین تھی جس جمین پہ سڑک بن رہی ہے وہ جمین بیماری ہی ہے ماری ایو بھی مارے پھرکیاں کی جمین کو جبردستی ایکوائر کری ایکوائر کرنے کے بعد جمین جبردستی لے لی اور اس کے بعد نیو بھولے یہ جمین جو ہے کمپنی کی ہے اور یہ پھلانی کمپنی کی ہے اور پھلانی کمپنی آگے ٹول لائے گی اور اب تم کچھ نہیں کر سکتے اس میں یہاں سے جانے کا ٹول دینا پڑے گا آپ کو یہاں سے گزرنے کے پیسے دینے پڑیں گے اپنے راستہ پہ چالن کے پیسے دے ہو گئے گے مطلب یاد لین لگ رہے دین لگ رہے چپ چپ اور کمال کی بات یہاں ہے کہ اس دیش کے لوگ مطلب دگنا بھی دے دیں مطلب اگر جائے بلا فاس ٹھیک اگر نہیں ہے تو دگنا بھی دیں دیں گے انہیں بولا نمبر پلیت یعنی چلے گی تار آلی مار لانی پڑے جس کمپنی تمہا نی ٹھیک دے رکھ آ لانی پڑے گی تم لوگ ایسی کوئی مطلب وہ نہیں کر تک کہ بھائی دک کت اپنے آپ کوئی بھی نمبر پلیٹ لالو گے بھائی یہ تو اچھا کڑی سو یا نمبر پلیٹ بین کی مرشی کی گا کھڑی ہوگی مار رو رہ کھڑی کر آگ رو کچھ بھی کہ دیں گے نا پھر تو بھائی یہ تو اپنی مر جل جو مر جی ایک بات بتاؤ سیمپل سی بات پوچھنا ڈی جل مار کو سرو مین نے سب شیڈی پہ دیا جب ڈی جل بنایا تھا اس اس کے جل نا جل نا 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 مار تی دیا کیوں تھا کیوں جی مطلب ساری عمر ہوگی ہم نا ڈی جل ڈی 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 پیٹرول پہ ڈی 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 پاس راستہ کیا بچا راستہ صرف ایک بچا کہ میں اس دھرتی کا واسی ہوں میں اس دیش کا ناغرک ہوں میں مالک ہوں میری مرضی سے تم لوگوں کو طاقت ملتی ہے نیرنے لینے کی اور میرے پیسے سے تمہارا گھر چلتا ہے چاہے ڈی سی ہو چاہے پولیس والا ہو چاہے کوئی کلرک ہو چاہے کوئی ماسٹر ہو چاہے کوئی جج ہو چاہے کوئے ہو ہر سرکاری کرمچاری کو ہمارے پیسے سے تنکھا ملتی ہے اس کا گھر ہم سے چلتا ہے تو وہ ہم پر جبردستی نہیں لادے گا نمبر دو اب جن لوگوں کو سرکار کے کیمیکل شریر میں جانے سے جو انہوں نے انجیکشنز لگائے تھے اگر اس کی وجہ سے کسی کو اگر سائیڈ ایفیکٹ آئے ہیں تو اس کو ان سائیڈ ایفیکٹ کے لیے معاوضہ اپلائی کرنا چاہی ہے اگر نہیں کرنا چاہی ہے کرانگے ایک بات سنو میں مطلب نیو سمجھو کہ کسان آنڈولن کے ٹائم تھا تو دن رات اس سے پہلے میں چل رہا تھا ایفیکٹ کے مطلب کام کرنے کے لیے پچھلے سات سالوں سے دو ازار سوڑا سے لے کر اور آج سات سال ہو گئے ہیں ابھی آٹھما لاگ جگہ دو جار چوبیس میں سات سال سے صرف گاؤں والوں کو میں ایک ہی بات کہندہ پھر رہا ہوں کہ بھائی گاؤں تھا رہا ہے ناس تھا رہا ہے کسی نیتا نے کوئی فرق نہیں پڑ دا کسے مستر نے کوئی فرق نہیں پڑ دا اس کی پوری تنخہ کسے سکول کے مالک نے فرق نہیں پڑ دا کسے جج نے فرق نہیں پڑ دا کسے کلرک نے فرق نہیں پڑ دا کسے پٹواری تصیل دار نے فرق نہیں پڑ دا کسے ڈی سی نے نہیں پڑ دا منتری نے نہیں پڑ دا ناس ہوں لگا مارا اور آڑا کوئی بار کا آدمی اس نے ٹھیک کرن نہیں آسکتا اپنے گام نے اگر بچانا ہوگا تو گام کے لوگ بچا سکیں بار کامانس نہیں بچا سکتا اب یہ بات کتنک مشکل ہے یار یہ تو کتی سیمپل بات ہے نا بے میرے گام نے بچانک ہاتر بار تیمانس آوے گا تو وہ تو اپنی دیاری مانگے گا اور جس نے دیاری چاہیے گی اس کانی بریا کردہ اڈانی اس ٹائم پہ آٹھ ہزار کروڑ روپے روز کے کماوا آٹھ جار دس جار کروڑ روپے اور اس کا ایب بھی نہیں بر رہا ساری دنیا کی پروپرٹی کا مالک بننا ہو رہا اور اس کا آج تک نہیں بر لیا اور نہ بڑھ ہے اور اس کی اس کی نظر اس ٹائم پہ ساری دیش کی پروپرٹی کے اوپر ہے جس میں سپیشل زمین ہے کھیتیاری جمین بل گیٹس نینا امریکہ میں ساٹھے پونے تین لاکھ اکڑ جمین پونے تین لاکھ اکڑ جمین کتنی ہوں دی ہوگی ایک مانس کے نام ہو لی پہلے اے ادھے کل جارے نا بیچے پھر ایک کل جارے نا بیچے پھر دو کل جارے نا بیچے پھر پانچ کل جارے نا بیچے پھر دس آڑا بیچے پھر پھر کچھ لوگ پھلاٹ لے کا تھوڑے بڑھے بن جائے پھر کچھ لوگ برباد ہو جائے پھر کچھ لوگ برباد ہو جائے پھر کچھ بڑھے بن جائے سو میں دو چار بڑھے باقی برباد ہو ہیں آلت یا آگی کہ جن کی دادی نانیاں کے گڑے میں آتھا میں پیروں میں سوننا چاندی ہو یا کر دا آج نا ان کے گھر میں سوننا چاندی رہ رہا جس کے گھر میں پڑھا ہے انہیں گولڈ لون لے راکھا ہے جن کے ڈانگر بھی کرجے پہے ہیں جن کے ٹیکٹر بھی کرجے پہے ہیں جن کے گھڑی بھی کرجے پہے ہیں جن کا گھر بھی کرجے پہے ہیں دکان بھی کرجے پہے ہیں بزنس بھی کرجے پہے ہیں اور جن بھائیہ نے کریڈٹ کارڈ بنوا رکھے ہیں ان کے دو مندی کھلتڑے بھی کرجے پہے ہیں مطلب اس ٹیم پہ یہ آل ہے گام کا ایک بھی معنی سیسا نہیں ہے جو انہیں چھوڑنا ہو جس بھائی نے کرجا نہیں لے رکھا اس نے تو کہا ہے کہ کرجا لے لے تنہیں دس جار کا کرجا ملے تنہیں بیس جار کا ملے تنہیں ایک لاکھ کا ملے اور کوئی کاغچ نہیں دینا بس آدار کار کا نمبر دے دیئے بس تو کیونکہ انہیں بیرہ دار کارڈ کی گیلیا کون سے کون سے کھاتے جڑ رہے ہیں ٹھیک بات آپ نے کرجا لے لیا اب دوسرے نمبر پہ آگیا جنہیں کرجا لے رکھا ہے اور کرجے کی کس ٹیم پہ جان لگ رہی ہے اس نے کہیں کہ تھوڑا اور لے لے دو لاکھ کا اور ملے پانچ لاکھ کا اور ملے جس نے اور لے رکھا ہے کہ بھائی جنہیں کرجا تو لے لیا اور کرجا چکان کے بیہت نہیں رہ رہا اس نے کہیں اکتوں چاہ تو جمع کر دے نہیں تو زمین نہیں لام ہوگی اس کا نیوناس ہونا ہے اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کی نظر آپ کے اوپر چوبیس گھنٹے ہیں آپ کا جو موبائل ہے نا یہ چوبیس گھنٹے آپ کو خبر دے رہا ہے کہ بھائی صاحب اس ٹیم پہ جو آدمی پہیا چلن لگ رہا اتنے قدم چال لیا اتنے قدم رہ رہا ہے اب یوں کار میں جان لگ رہا اس جنگ آپ پہ ہے کتھی بتاوے نا اس کوڑ پہ کھڑیا آپ کے موبائل میں جو لوکیسن ہے کتھی exact بتاوے نا کہ یہاں کھڑا ہے اتنی سپیڑ تے چال رہا سپیڑ بھی بتاوے کتنی سپیڑ تے چال رہا یعنی اگر میں سڑک کے اوپر گاڑی پہ چل رہا ہوں اور میری گاڑی نیو بطان لگ رہی ہو کہ میری گاڑی 80 کلومیٹر پر تی گھنٹہ کی سپیڑ سے چل رہی ہے تو اس چوک پہ میں کتنے بجے پہنچوں گا تو میرے اس چوک پہ پہ پہنچ دے پڑا انتے ایک ٹرک سوکی سپیڑ پایا کر مار سگے منا سمجھ گئے کہ بات ہے یعنی کسے نے بھی جن سا فالتو بول لے اس کا مطلب آپ کتھی سرکشت نہیں ہو جب تک آپ کے آتھ میں یہ جوت سا ہے آپ جو بولتے ہو سب سنائی ہو جنہ کھرچا کرو وہ سب سنائے سب کچھ دیکھ ہے تو آپ کی ساری جانکاری اپنے پاس رکھتا ہے اور اپنے پاس نہیں رکھتا یہ اسی بل گیٹس کو دیتا ہے اور وہ بل گیٹس پھر واپس آپ کو اس کا استعمال کرتا ہے آپ کو سمان بیچنے کے لیے کہ اس کے خاتے میں 20 اتنے رپیہ رہ رہے ہیں یوں کوئے تھا پینٹ برشت لینی تو اسے ٹیم فیس بک پہ آجے گی پینٹ برشت یا لے لے بڑی آیا یا جتے لے لے ہیں بڑی آیا مطلب جو آپ سرچ کروگے آپ کے بارے میں 24 گھنٹے یہ 24 گھنٹے جان کرے لے رہا ہے اب آپ کا جو جیون ہے وہ کیسا ہے آپ کے جیون میں یہ کس طرح کا بدلہ کرنا چاہتے ہیں یہ سارا کا سارا فیصلہ اس ٹیم انٹرنیٹ لیتا ہے تو جی بھائی چارہ آپ کا بچہ نہیں ہے گاؤں آپ کے پاس کچھ بچنی رہا ہے پوری طرح سے آپ سرکار کے نینترن میں ہیں اور سرکار کے اوپر نربر ہیں یہی سرکار چاہتی ہے اسی کو نیو ورلڈ آرڈر کہتے ہیں کہ اب یہ لوگوں کو صرف کھیتی سے نکال کر ان کے کھیت نکال کر اور جو شہروں کے باہر بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے یہ کبوتر خانے بنا رکھے ہیں جن کو شہری لوگ فلیٹ بولتے ہیں ان میں شفٹ کرنا ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ایک ٹاؤنشپ میں ایک گام سیٹ ہو سکے بڑی آڈالہ پانجار آدمی بڑے رام تیسک ہیں کھو جی اب آپ یہ سمجھو کہ ہر گاؤں کے باہر ایسا ایریا دیکھا جا رہا ہے جہاں چھوٹے چھوٹے کمروں کے ٹاؤنشپ بڑ سکیں یہ دین دیالو پادھائے کے نام پر آواز یوزنا بن رہی ہے آپ کے کھاتے کھول لے تھے جو بیما یوزنا کے نام پر آپ سے کھاتے میں سے دو سو روپے تین سو روپے چار سو روپے کٹے جان لاغ رہے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے وہ لوگ بند کرنے کو پھر رہے ہیں ان کے بند نہیں ہو رہے ہیں اوپر سے سارا کا سارا دیش کرجائی ہو چکا ہے اور کرجے کی حالت یہ ہے کہ آپ کرجا چکا نہیں پائیں گے اس کی گارنٹی ہے بھئی ایک بات بتا دو بہت نوجوان بچے بیٹھے ہیں اپنے نوجوان ساتھی بیٹھے اور بچے بیٹھے ہیں ایک بار تھوڑا گور بتائیو مان لو میں آپ لوگوں کو سو کروڑ روپے دے دیتا ہوں اور میں نیو کہوں ہوں کہ یہ سو کروڑ روپے میں نے آپ کو بانٹ دیا ہے تو جب آپ واپس کرنے لگو گے میں زیادہ سے زیادہ کتنا پیسہ واپس کر سکتے ہو میرے کو سارے جنہیں مالک ہیں سو کروڑ دیش کو تو جو بیاج ہے جو میں نے صرف کاغچ میں بنایا ہے جو میں نے صرف ہوا میں بنایا ہے جو صرف لکھیا ہے میں نے آپ تنیو کہہ دیا میں نے سو کروڑ بانٹ دیا سبتا ہے اور میں نیو کہوں ہوں کہ منہ اس پہ دس پرسنٹ کا بیاج لینا ہے وہ دس پرسنٹ کا بیاج میں چھاپ تو نہیں سکتا دیکھو دیش کے اندر بیاج کو چھاپنا گیر کانونی ہے تو بینک جو ہے وہ بیاج کو چھاپ نہیں سکتا چھاپ نہیں سکتا تو وہ پیسہ باجار میں بھی نہیں آئے گا جب وہ باجار میں نہیں آئے گا تو اس کا مطلب وہ میں واپس بھی نہیں کر سکتا نہیں سمجھے آپ بات کو بیاج کو لوگ واپس نہیں کر سکتے میں نے اگر سو کروڑ روپے آپ کو دیا ہے تو میں اس کے اوپر دس کروڑ کا بیاج اگر مانگ رہا ہوں تو جب آپ لوگ ویسا پاپس کرنے لگو گے تو آپ میں سے سو کروڑ روپیہ تو آ جائے گا جو آخری کا مانس ہے اس وہ دس کروڑ روپیہ جن کر رہے جائے گا وہ نہیں آ پائے گا ابھی آپ کیسے کرتے ہو آپ سب نے لیمٹ نکلوا رکھی ہے لیمٹ کا جب ٹائم آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے دوست یا اپنے بھائیچارے کو فون کرتے ہو بھائی تین چارک لاکھ رپیہ چیئے تھے لیمٹ جمع کرانی ہے اوہ بھائی لے کا آوگا ایک منہ کا اس پر بیاج لے گا اوہ جا کے بینک میں جمع کرا دے پندرہ بیچ دن پاتھ سے بینک میں تکڑو آکا آگ لے کے پکڑا دے کسی کے پاس بھی لیمٹ کا پیسہ جمع کرانے کے لیے نہیں ہے اب میں آپ کو یہی سیچویشن لے کے آتا ہوں کہ جو میں سو کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں جو پیسہ آئے گا وہ سو کروڑ آئے گا لیکن جو بیاجہ وہ نہیں آئے گا تو اپنے بھائیچارے پاتھ لے دے کر لے دے کر پہلے دے سو کروڑ تو کٹھے ہوگے جو بعد والے ہیں وہ جو دس کروڑ ہے اس کی پروپرٹی یا تو نلام ہوئے گی یا پھر وہ ان پی ہو جائے گا یوں ہونا تیہ ہے نا کیوں بھائی اگر وہ دس کروڑ روپے لے رکھے یا ڈانین ہے تو ڈوبیں گے بینک کے اور اگر وہ لے رکھے ہیں آپ نے اور من نے تو پھر میری جمین مکان دکان گاٹی نلام ہوئے گی پھر انہیں لے جیں گے ٹھاک ہے یہ بنے گی یہ بنے گی ایب اپنی کانی سن لو اپنے دیش میں جو ٹوٹل رپیہ ہے وہ چوتیس لاکھ کروڑ رپیہ ہے کتنا ہے جی چوتیس لاکھ کروڑ اور جو لون دے رکھا ہے سرکار نے بینکان ہے وہ ایک سو ستر لاکھ کروڑ کا ہے کتنے کا یعنی کہ جس سارا تک گھنہ تک گھنہ کتنا پیسہ جمع ہو سکے ہیں چوتیس لاکھ کروڑ اس کا مطلب یہ ہویا ایک سو چھتیس لاکھ کروڑ کی پروپرٹی نلام ہوئنی تے ہے ایک سو چھتیس لاکھ کروڑ بیرا کیوں کر جائے اس جمین کی قیمت ایک کروڑ ہو تو اسی اسی ایک سو چھتیس لاکھ پروپرٹی نہیں سمجھے ایک لاکھ دو لاکھ سو لاکھ نہیں ایک سو چھتیس لاکھ پروپرٹی یعنی کہ سابتہ کا سابتہ ریانہ بکے گا اسے شابت ہے ایک سابتہ ریانہ نہیں پورے بھارت کا ایک خیل سمجھ لیو ایب آپ نیو سمجھو کہ بینک لون آپ جمع نہیں کرا سکتے کیونکہ وہ پیسہ ہے ہی نہیں جو آپ نے لے رکھا ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو دے ہی نہیں رکھا بھائی صاحب کسی نے نہیں دیا آپ تے پیسہ آپ نے کہا لون اپروو کر دو آپ نے کہا ہو گیا اس نے کمپیوٹر پر بٹن داب بے وہ کمپیوٹر میں تے ڈیجٹ آگی آپ کو نکال کا پیسہ نہیں دیا ہے آپ کے خاتے میں جتنا پیسہ پڑا ہوئے جو لون کا بھی ہو بھی سکتے جا کے بینک مینیوں کا جمعنی کیش کڑوانا ہے کیش نہیں کڑوانا سکتے آپ کیونکہ بینک مینیجر کہے گا ہے ہی نہیں کیش جو کیش بینک کے پاس ہے نہیں وہ ٹرانسپر کیسے ہویا بھائی بھائی بینک کو جب بینک نے ٹرانسپر کر دیا تو کیش بھی ٹرانسپر کرنا پڑے گا نا نہیں سمجھے تب ہی تو جا کے آپ کیش نکالو لیکن کیش نہیں ہے تو وہ ڈیجٹ ہے خالی یعنی آپ کو جو بلام بنا رکھا وہ ڈیجٹ کے نام پہ بنا رکھا اور اس سے بھی بڑی بات ہم لوگ کچھ کاغج لے کے آئے ہیں وہ کاغج یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک روپے کی ویلیو سات سو ستتر میلی گرام سونا ہے آپ لوگوں نے ہمارے مانڈی آلی یا پھر جلانے آلی ویڈیو کسی نے دیکھی ہے نہیں دیکھی میں بتاؤں پھر آپ نے سنو جی جس گاہ مالے نے نہیں دیکھی ہم نے کچھ ٹیسٹنگ کر کے دیکھی تھی سرو سرو میں کہ کدے ہم جو کہہ رہے ہیں ہر مار پہ جو کاغج ہیں یہ کھام کھائی کے ہو اور بنیا مطلب ہم پنگا لے لے اور پھر ہم نے دینی پڑ جے بات گامرہ ہم تیب تو کر دیا ہوا دا اور پھر ہم پگوانا پاوا تو گڑ بڑ ہو جے گی تو ہم نے پہل ہم ٹیسٹنگ کری ایک گاڑی لے ہم نے پانچ ایک لاکھ روپے کی ساڑھے چار لاکھ کی گاڑی تھی پانچ لاکھ کا لون کروا لیا لون کروانے کے بعد جیسے ہی لون کروایا ہم نے بینک تے ایک سوال پوچھ لیا ہم نے بینک تے نیو کہا بھائی دیکھ تنہے جب مارتے لون دیا تو تنہے مارے کاغج بھی چیک کرے مارا اب ہاتھا بھی چیک کرے تمہارے گھر آنے کے ہمارے جمین بھی دیکھ کے گیا ساری چیز چیک کر کے گیا اور جب تُو ساری چیز چیک کر کے گیا یہ میرے تے کسی نے بتا دیا کہ تنہے میری گل گھر بڑھ کری تنہے مرتے اصلی روپیا دیا یہ کونی تنہے مرتے نقلی دن دے دیا اب میں نے وہ پٹا کرنا چاہوں کہ تنہے مرتے نقلی دن دیا کسلی دن دیا کیونکہ اصلی دن اگر بھارت کا دیکھا جائے تو وہ روپیا ہے روپیا دھیان دینا بچوں نوجوان ساتھیوں آج جو نوجوان ساتھی ہے وہ موبائل کے اوپر جب ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ آر لکھیا وہ ہے روپیا لیکن ساتھ کے ساتھ بیک گراؤنڈ میں ای روپیا بھی لکھان لگ گیا ای روپیا ای روپیا نہیں ہے بھارت کی مدرہ ای روپیا نہیں ہے بھارت کی مدرہ ہے روپیا جیسے آسٹریلیا کی مدرہ ہے آسٹریلین ڈالر امریکہ کی مدرہ ہے امریکن ڈالر رشیا کی مدرہ ہے روبل ایسے ہی بھارت کی مدرہ ہے روپیا یہ روپیا کیا ہے یہ جو کاغس جیب کے اندر لے کے گھومتے ہیں یہ روپیا نہیں ہے بھائی یہ دھیان دینا نو جوان ساتھی جتنے آگلے بچے ہیں یہ جیسے یہ میرے پاس جو یہ نिللہ سا نوٹ ہے یہ سو روپے کا نوٹ ہے یہ سو روپے نہیں ہے سو روپے نہیں ہے پھر ایک آپ کے پاس آتا ہے ایک روپے کا نوٹ وہ بھی ایک روپے کا نوٹ ہے وہ بھی روپیا نہیں ہے پھر آتا ہے ایک روپے کا سکھا وہ بھی ایک روپیہ نہیں ہے وہ ایک روپے کا سکھا ہے اور وہ سکھے کہیں طرح کے ہوتے ہیں آج کل کا سکھا لوہے کا آتا ہے اس سے پہلے کا سکھے میں پیتل آتا تھا اور اس سے پہلے کے سکھے میں چاندی آتا تھا چاندی کا سکھا تو دیکھا لوگوں نے تو چاندی کا سکھا پیتل کا سکھا لوہے کا سکھا اور کاغچ کا روپیہ ان چاروں روپیوں میں سے اصلی روپیہ کون سمان ہوگے آپ لوگ آپ نے کہا چاندی کا اصل میں جو چاندی کا روپیہ ہے وہ بھی روپیہ نہیں ہے وہ بھی سکہ ہے روپیہ جو ہوتا ہے وہ روپے کا مانک ہوتا ہے اس کو روپیہ کہیں گے جیسے ادھان کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں اگر کسان کو میں یہ کہوں کہ ایک کلو کا بٹا ایک تو ہے سونے کا ایک ہے چاندی کا ایک ہے لوئے کا ایک ہے بٹا پتھر کا تو چاروں میں سے ایک کلو کا بٹا بٹیا کون سا تولے گا چاروں برابر تولیں گے نا وہ کونسی دھاتو کا بڑا ہوا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا بٹے کا ایک کلو کا مطلب وزن ہے اس کا جو سٹینڈڈ ہے وہ دھاتو نہیں ہے وہ وزن ہے کیونکہ وہ وزن کو ناپنے کی ایک مدرہ ہے وہ وزن کو ناپنے کا ایک مانک ہے اور وزن کو ناپنے کا مانک کلو گرام اور گرام ہے ایک ہزار گرام چاہی گیوں کے دانے ہو وہ ایک کلو ماننا جائے گا ایک ہزار گرام چاہی ریت پڑھا ہو وہ ایک کلو ماننا جائے گا ایک کلو گرام چاہی گھی ہو مارا چاہی دود ہو ایک کلو وزن ہونا چیئے ازار گرام کا مطلب ایک کلو مانا جائے گا ایسے ہی روپے کا مطلب وہ سکہ نہیں ہے روپے کا مطلب روپے کا مانک کیا ہے روپیہ ہمارا لین دین کا سادھن ہے اور وہ دھن کے لیے گنا جاتا ہے دھن کے برابر روپیہ مانا جاتا ہے اور جو مانک ہے روپے کا وہ ہے پندرہ روپے کی ایک موہر پندرہ روپے کی ایک موہر جو اٹھارہ سو بیاسی میں بڑھی پندرہ روپے کی ایک مہر اب آپ سوچو پندرہ روپے کی ایک مہر مہر کیا ہوتی ہے سونے کا ایک سکھا سونے کا ایک توڑا سونہ ایک توڑا سونہ پندرہ رپیاں کا یہ ہمارا سٹنڈرڈ ہے یعنی ایک روپے کی جو ویلیو ہے وہ ہوگی سات سو ستتر میلی گرام سونہ جیسے ایک کلو کی ویلیو ایک ہزار گرام ہے جیسے ایک گھنٹے کی ویلیو ساٹھ منٹ ہے ویسے ہی ایک روپے کی ویلیو سات سو ستتر میلی گرام سونہ ہے یہ ہمارے بزرگوں نے سنا ہے کہ بھائی جتنا سرکار پہ سونہ ہوگا اتنے نوٹ چھاپ سکے یعنی تو آپ نے سونی ہوگی وہ کتنا سونہ ہوگا وہ یتنا ہوگا ہے سات سو ستتر میلی گرام سونہ مطلب ایک روپیا ہم نے اس کے اوپر دیکھا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوگیا کہ جس روپے کے بیک میں سونہ رکھا وہ روپیا اصلی اور جس کے بیک میں روپیا نہیں رکھا وہ روپیا نکلی چھتی سی بات ہے نا بھائی دیکھو لوٹ ہوتی ہے کیسے نکلی روپے کے بدلے یا روپے کی ویلیو کے بدلے میں آپ کا اصلی دھن کیسے لیا جاتے ہیں یہ حساب کتاب بتاتے ہیں اٹھارہ سو بیاسی کا پیپر کرنسی ایکٹ بنا اس سے پہلے دس روپے کی ایک موہر ہوتی تھی دس روپے کی ایک موہر کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ دس روپے میں ایک توڑا سونا ملتا تھا سمجھ گئے نا بات اب مان لو میں نے ڈیڑھ سو روپیا میرے گھر میں رکھا ہوا ہے اور میں اپنی گھر والی سے بات کر رہا ہوں کہ گھر بارن میں کل نئیو ڈیڑھ سو روپیا دیکھا ہے اور اس کی موہر لے آؤں گا تو ڈیڑھ سو روپیا میں کتنی موہر آویں گی جی پندرہ مور مطلب پندرہ توڑے سونا اب اس دنوں کانون بن گیا دن میں تو سانج نے کانون پاس ہو گیا آگلے دن میں گیا بینک میں لے گا ہے اور بینک منیجر بولیا اب بھائی اب جو ہے نا دس توڑے نہیں آندہ اور سواری پندرہ توڑے نہیں آندہ اب تو یا پندرہ روپیا کی ہوگی تو جب پندرہ روپیا کی ہوگی موہر تو ڈیڑھ سو روپیا میں اب کتنی آوے گا دس مور دس توڑے یعنی روپیا ڈیڑھ سہتر ہے میرے گڑا سمجھ گئے روپیا وہ یہ ہے لیکن میرا جو سونا ہے وہ پندرہ توڑے تھا ایک رات پہلے اور ایک کانون بنیا اور وہ دس توڑے بن گیا نہیں سمجھے پانچ توڑے سونا گائب ہو گیا کاغچ کے ٹکڑے سے ایسے ہی آپ کی پروپرٹی گائب ہوتی ہے ایسے ہی آپ کے مکان گائب ہوتے ہیں ایسے ہی آپ کرزدار ہوتے ہیں اور آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھروں سے سارا سونا گائب ہو چکا ہے سب کے گھروں سے سونا گائب ہو چکا ہے سب کی زمینیں نلام ہو چکی ہیں سب آدمی کرزے پر جا چکے ہیں سب کی بربادی بلکل کنارے پر ہے اور ہر آدمی کے پڑوس میں ایک نشے کا کاروباری بیٹھا ہے ہر آدمی کے پڑوس میں ایک ہتھیار لیے بیٹھا ہے ہر آدمی کے پڑوس میں ایک پارٹی کا گنڈا بیٹھا ہے ہر آدمی کے پڑوس میں گنڈا گردی پولیس کا کوئی دلال بیٹھا ہے تاکہ آپ کو جب رگڑنا ہو تو آسانی سے رگڑا جائے اب ان کے پلے کچھ نہیں ہے یہ سرکار کو معلوم ہے اب کچھ نہیں کرنا دس دن کے لیے لائٹ چلی جائے اور اس کے بعد جب انٹرنیٹ چالو ہو تو سب کے بینک خاتے جیرو ملیں اس کے بعد آپ سارے کے سارے اپنی پروپرٹی سے زیادہ قرصدار ہوگے تو تب آپ کچھ نہیں بولوگے تو سرکار بولے گی تم کو گھر بیٹھے روٹی چاہیے تم کو مل جائے گی بھکواس نہیں کروگے جہاں ہم کہیں وہاں شفٹ ہونا پڑے گا کیونکہ آپ تو ویسے بھی دکھی ہو گام میں کچھ نہیں در ہے ڈڑھا میں ڈڑھے ان کا کے پھائدہ ماتی میں ماتی ان کا کے پھائدہ پڑ لیا گروبال کو یہاں گام میں رہے کچھ نہیں تھا مرتے لکڑ جو یا یہ بات کہا گر آپ یا یہ بات سرکار کہہ دے گی کہ لکڑ وڑت ہے پھر کہہ دیں گے چلو ہوں بھی کچھ نہیں در آگا ہم میں لکڑ وڑت ہے لکڑ کے جاوہاں کڑا ہے اکتھارت ہے ایک فلیٹ دے دیں گے یہاں سونی پت کے آس پاس خوب بڑے بڑے یہاں کھالی پڑے ہیں اور کے ایم پی کے آس پاس ڈھائی لاکھ اکڑ جمین کو نشان دہی کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ گلوبل ویلیج بنائیں گے یہاں گلوبل ویلیج مطلب جتنے بھی گاؤں ازاریں گے اس ہر گاؤں کو وہاں پر بسائیں گے جیسے پلو کھیڑا تھوڑا کسبہ ہے تو اس کے چاروں طرف فلیٹ بننے سٹارٹ ہوئیں گے اب کسان کو فائدہ دیں گے ہر ٹائم پر وہ آپ کو فائدہ دیں گے ہر ٹائم پر وہ آپ کو لالچ میں فسائیں گے ان کا ایک ہدھیار ہے بہت بڑا لالچ اور ڈر لالچ اور ڈر جو آدمی لالچ اور ڈر میں ہے اس سے جو مرضی کلا دو بندر کی طرح ہے تماشے دکھانا ہو تو اس کو کتا لو آپ دیکھو کیا کہا لالچ دیں گے کہ جمین میں پیسٹیسائیڈ ہوریا ڈال لو تمہاری جمین مضبوط ہو جیگی فسل زیادہ ہوئے گی زیادہ پیداوار ہوئے گی زیادہ آمدھنی ہوئے گی اس لالچ میں کسان نے گرنا شروع رہا تھا اب لین میں لاغ رہا ہے سب سیڈی پہ جائی تھی نا سارا کا سارا جتنا بیچ تھا جو آپ نے دیکھا ہوگا جو نسا کرنا آدمی ہے نا میرا یاد ہے میرے پڑوس کا چاچا تھا پہلوں تو پہر ہمیں ٹویلیٹ ہویا نہیں کرے تھے جنگل پانی ہونے باہر جایا کرتے جنگل پانی ہونے مارے پھوڑانا گاؤں مہاں میرا کوئی جوڑی جگہ آگا آگا مہاں کوئی جوڑی پہ جارے او چاچا لگیا کردہ میرا اومر میری جتنی تھی او بھی آگر دہ بیڑی او میرے تو بولا کالے تو موٹا نی ہوندہ میرا گر کا نام کالا بھلا تو موٹا نی ہوندہ میں بولا مکھا کیک روچہ چا ہوندہ ہی نہیں تو نو کام کر میں بھلا کھاؤں پیوں تو بہت ہوں میں ہوندہ نہیں پر تو نو کام کر لگ بیڑی پی لے موٹا ہو چاہ گا میں بھلا جوڑی جوڑی تمہیں آو چاہ گا بھلا پھر میں مارے لیے مانے دو سٹے سٹے مارے لیے تو مہاں گر آئے گا پیٹیا کہ وہاں سے آئے گی میرے گر کیا نا ہے وہاں سے آئے گی پیٹیا پیٹیا دو بھائی بھیڑا میں نے سچا مخواہ یار یہ سارے گر کے پین لائے گرے میرے کاکار بھی پیا کر دے میرے پاپا بھی پیا کر دے تو میں سچا میرے میرے مارا ہوں بس تو میرے جیدو گی بھی رہنی کیا کی میں پیٹیا جاندہ پیا جاندہ بنا ہی مطلب کھنکھا من کھائی کو نو بھی نہیں کوئی سوا دو لیکن وہ منہ جب بھی آندا منہ پھریم پیان دا ایک ٹائم ہی سا ہویا میں آپ نے بتاؤں جب میں کین لائگیا میں چاہ چاہ دی ایک سٹا اور انہوں نے بھیلا ہاں روز گی روز پھریم تھوڑا ملے گی اپنا لے کامندل بھائی آبھی بات ہے پھر میں نے بیرا تھا میرے گر میں جون سے جون سے منڈل لک پیو ہیں انہیں کڑے کڑے تیر رکھی اپنے منڈل میں نے دو دو تین تین بیڑی کڑ کڑ کے لی زندہ سارے میں تک ٹھیک کر کے اور پھر اونا دن دا میں جو باتان لگ رہا نا کہ کانی ہے جو باتان لگ رہا پھر میں نے چھوڑ بھی دی لیکن اصلی جو اس کا نچوڑ ہے نا وہ یو ہے کہ نسا کرنا آدمی سب تپل ہم پھری میں پیگ پیا ہوگا پی لے کیے بھرک پڑا تو پی کے تو دیکھ ایک بھر جب وہ پین لائگ جے پانچ ار بر پیوے گا پھر چھٹی بھر بھائی ساری اوبر فری نہیں پیا کر دے اپنی بھی لیا گو پیائے بھی دے پھر وہ پیان چال پڑا ہے پھر ایک ٹیمی ساوہ جو سارے گر نہ بیچ کا پیایا جاو ہے ہاں سیمپل ہے مطلب آپ یہ سمجھو کہ فری میں آپ کو کوئی چیز دی جائے گی تو اس کے بعد آپ کو بڑی قیمت چکانی پڑے گی یا بات آپ فری میں جو آپ کو ٹیوبل کے کنیکشن دیے تھے تو آپ کا نیری پانی لے گے بجلی کے کنیکشن دیے تھے تو آپ کے آت تے چالنالی ساری مشین لے گے جنہ آت تے کام کرنا بند کر دیا آج اس کی سب کی کڑ دکھ ہے سب کی نیڑ دکھ ہے سب کی سروائی کلو رہا جنہ جنہ آت تے کام کرنے بند کرے ٹھیک بات گر میں لیڈیز تھی وہ بیٹھ کے کھانا بنایا کر دی چلے کے آگے گر بیٹھ کے کھانا بناوے گی نا مہیلا تو اس کے گوڑے جو ہیں اس نے نہیں لگن دین دی ایک ٹائم آیا کرے لیڈی کا جب اس کے شریر میں گرمی بچ جایا کرے جب اس پانچ دن کے پیریڈ کا ٹائم ہوئے اس ٹائم پہ اگر زیادہ گرمی کے سامنے بیٹھ جائے تو اس کو پیوٹرس کینسر پکا ہوئے گا تو جو گوڑے جو جو اپ جوینٹ فیملی ہے تو اس میں اگر ایک لیڈی تکلیف میں ہے تو دوسری آ کر کے بعد چل لیارا کام تھا تو رسوی تب بار رو رسوی میں کیونکہ گرمی ہوئے ہے تو رسوی تب بار رو تو پورا پریوار سارے نے بچا کر آکھے تھا کہ جس نے جس ٹائم پہ جس چیز کی تکلیف ہے وہ رہن دو اب کیا ہے گھر میں ایک ہی مہیلہ ہے اس نے کام کرنا پڑا ہے وہ پانچ دن بھی اس نے کام کرنا پڑا ہے اور جب آج کے ٹائم پہ رسوی میں ہمیشہ سب کی شیلف جو ہے وہ جو سلیف ہے گھر کی رسوی کی وہ اینو چھاتی کے کتی سید میں ہے سمجھ گئے آپ رسوی کی جو گرمی ہے اور وہ سلیف کی جو وہ جو ہیٹ ہے اس چلے کی روکٹی بناند ہوئے کی اس گیس کی اس سبجی بناند ہوئے کی وہ ساری سیدھی پیٹ میں لگا ہے ساٹھ پرسنٹ لیڈیز کا یوٹرس کینسر پاوے ہے آخر میں آپ کے آس پاس لیڈیز کے یوٹرس یا تو نکالنے پڑا یا پھر بچے نہیں کنسیو ہو رہے بھائی ساہب بڑی سمجھ ساہت اگڑی ہے یہ پورا کا پورا گیم پلان ہے یہ جو گیس کا کنیکشن ہے اس کے کھانے والے آدمی کو سب کو گیس کی پرابلم پاوے گی سب کی اس کا مطلب یہ ہویا کہ آپ کے لائف سٹائل کو بدلا گیا ہے آپ نے نہیں بدلا یہ شڑی انتر کے تحت بدلا گیا ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ آپ اپنی پارمپرک چیزوں کو چھوڑ دو اور ان چوروں کے جیون شہلی کو پکڑ لو سمجھے نا آپ بات میری میری بات سمجھ میں آرہی ہے نا آپ کے اب آپ یہ سمجھو کہ آپ کے کچن کے سسٹم کو بھی بدلنا اور آپ کے جیون میں فری کی عادت ڈالنا میں نے آنگن باڑی ورکر کا کام کیا تھا فری کا کام کرنا اس کے بعد سکول کے ماسٹر نے کہا کہ تیرے بالک نے فری میں روٹی دے وانگے جنوں تو ہم نے بالک روٹیاں کے چکر میں پیدا کر رہے گے کہ کوئی اور روٹ ٹک ہوا ہوگا پھر بڑیا تکو ہے تیرے بڑیا نا پورکیا نام پیلسن دے وانگے جنوں تو پیلسن کے چکر میں سیوا در آنگے ہم اپنے بڑیاں کے بیروزگارہ تنیاری دے وانگے ویدوہ تنیاری دے وانگے ویقلانگ تنیاری دے وانگے اور جنوں تو جن جنہ بیان ہی کرے گا رنڈین نا ری دے آنگے مطلب یہ ہے اس بات کو سمجھو کہ سرکار آپ کو چاروں طرف سے لالچ اور ڈر کے سرکل میں پھنسانا چاہ رہی ہے کہ آپ لالچ اور ڈر میں پھنس جاؤ گے تو آپ نکل نہیں پاؤ گے اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جب آپ سرکار سے کچھ لیتے ہو اور آپ کو کوئی چیز گلت لگتی ہے اور سرکار نکل دیکھ لیں یا چیز نہیں ملے گی جو تو بول لے گا تو تو پھر چپ ہو جانا پڑے گا کیوں جی یعنی کہ آپ کو اس جگہ پر لایا گیا کہ آپ روض ہی نہ کر سکو اب آپ کے پاس آخری موقع ہے یہ نسل بچانے کا انیس نومبر کو نسل بچاؤ ریلی کر رہے ہیں کرنال میں جنتہ سرکار مورچہ کے لوگ اور اس ریلی کی سب سے بڑی ڈیمانڈ یہ ہے جو کہ جو گاؤں کی ساموہک جمین ہے یہ واپس گاؤں کے نام کری جائے گلت ہے کہ صحیح ہے جی اس میں گام نہیں مانگے گا تو کی کرنگ بھئی بھئی مارے بھرگے کلکی مارا جاو اور گام اٹھکا آوے نہیں پھر کی کر لیں گے ہم کچھ نہیں کر پائیں گے جی اس لیے گام نہ آنا پڑے گا آپ نہ آنا پڑے گا سب نہ آنا پڑے گا جون جون بھائی سنو لاغ رہونا آنا پڑے گا کل نے سوڑا تاریخ ہے اور سوڑا تاریخ نے جو جنتہ سرکار مورچہ کے ساتھی ہے جو ڈسٹک کی کمان سمبھالے ہوئے ہیں جلے کی کمان سمبھال رکھی کچھ ساتھی ہو نہیں وہ جلے کے ساتھی جو اپنے لوگوں نے لے کر آؤں گے جو گاڈیا کا سامجھ جسے کریں گے انہیں چھوڑکے ہم نے ہر جلے سے پانچ ساتھیوں کو بولا ہے کہ آپ لوگ کرناڑ آ جاؤ تین دن میں آکے ساری ویوستہ دیکھو جب موٹر سائیکل پہ آوگے تو گناپڑیا ہے کیونکہ گاڈیا آپ کی آڑک کام آجے گی سو اننیس تاریخ نور پانچ مانسہ نے لیا ہوگی ایب آؤ بائیک پہ جب بائیک پہ جائے اکلاندہ ہو تو بس میں بیٹھکا آ جاؤ کرناڑ کرناڑ میں آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس کرناڑ کے ساتھیوں کے نمبر ہے کرناڑ میں اڈا گراؤنڈ میں ملائیں گے کل سویرے دس بجے کی ہم نے وہاں پریس کانفرنس بھی رکھی ہوئی ہے سارے جلہ کے ساتھی آویں گے موٹر سائیکل پہ آکے اور اپنی ویوستہ دیکھیں گے تین دن اوڑی رویں گے اور باقی کے جو لوگ ہیں وہیں پہنچیں گے پھر اننیس تاریخ جو دور دراج کے لوگ ہیں مویں اٹھارہ میں پہنچ لیں گے دوسرے سٹیٹ ٹامیت ہے راجستان تے بھی آویں گے اوڑیسہ تے بھی آویں گے مدی پردیش تے بھی آویں گے چھتیسگڑ تے بھی آویں گے پسچمی بنگال سے بھی آئیں گے سب جگہ سے لوگ آ رہے ہیں یہاں دارمدار اپنے لوکل لوگوں کے اوپر ہے کہ گامرام کتنا اٹھکا ہوگا سرکار نے پورا جور لارا کھا ہے ہمارے لوگوں کو ڈران لاغری پھون کر کر کے نیوکر دیا نیوکر دیا نیوکر ایک بھلا ابھی نا کرناڑ کے لیلوے سٹیشن کو اڑانے کی لسکرے تو یہ باقی تمکھیاری ہے تو لوگ کٹھے نہ ہوئی ہو جادا مطلب تیری نیوکر دیا کنکی میں اٹھان لاغری ہے اتنی بندی تریانٹری ہوئی ہے کہ یہ جو مدی ہے مارے آڑے یہ مدی جنتہ نے بیرانی لاغنا چاہی ہے کیونکہ میں تو نیو چاہو ہے نا کہ پولٹیکل پارٹیاں کے گلام جو ہے نا وہیں مانس جاؤ اب کیا ہوگا بھائی کریئر ہے سائیلینٹ کس کا بھونہ کوئی بٹن دابد انہیں پولٹیکل پارٹیاں کے مانس چاہی ہیں کہ پولٹیکل پارٹیاں کے گلام جو لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی آہ تو لڑ لیں چناؤ بھائی ہم ہیں ٹیچر اور جنتہ سرکار مورچہ میں ایک نیم ہے جی کہ جس کے آدھ میں جو مائک ہے نا جس طرح آج میں آپ لوگوں کو جگانے کے لیے آیا ہوں تو میں چناؤ نہیں لڑ سکتا آدھ میں رکھو اس نیس سمجھ گئے جی بات اس کی گنٹی قریب بندر پکڑ کے کوئی سا گوچ میں ناگا لنا دھ میرا خیر ہو پھر دائب دی بٹن ہم چناؤ نہیں لڑاں گے ہم کیا کریں گے آپ نے اگر ہمارا لوگو دیکھا ہو آپ ماری پوسٹر کے اوپر ہمارے لوگو کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں جو کوئی بات نہیں جروری ہوگا کوئی جو جو نیتا ہے وہ ہم نے کسان کے بلد کی جنہ جوڑ رکھا ہے اور پچھے کسان تے سنٹا پکڑا رکھا ہے یوں کام یا طاقت ہم نے گاؤں کے لوگوں کو دینی ہے کہ اگر جنتا سرکار مورچہ کا آدمی اپنے لیٹر ہیڈ پہ اگر ڈی سی کو چٹھی لکھ دے کہ میری اس سمسیہ کا سماد آنے ایک ہفتے کے اندر ہونا چاہیے نہیں تو یہ گاؤں اٹھ کا اوڑی آنا لہا ہے کیوں جی کتنا کپٹی عرب ہے مطلب یوں ہے کہ آپ کی طاقت کا جس دن سرکار کو یہ پتا چل گیا ڈی سی نہ ایس پی نہ کہ اس گاؤں کے لوگ تو اس دعا تک کٹھے ہو رہے کہ چناو یا مان لو جس نے جس تا بوٹ دینی دیو کوئی فرق نہیں پڑ دا بوٹ دیش کے اپنی مرجی تا کوئی تکر کو نہیں لیکن بوٹ دینے کے بعد ایم ایل اے جو بھی بنے گا ایم پی جو بھی بنے گا اس کے پاس طاقت نہیں رہے گی طاقت گاؤں کے پاس رہے گی جل جنگل جمین اور جانور کا پھینسلہ گاؤں کا آدمی لے گا سکشہ سواستے نیائے راجنیتی اور کھیتی میں سے پونجی باد کو نکال کے باہر کرنا ہے نہیں تو کیول امیروں کے بچے پڑھائی کریں گے امیروں کے بچے ہی سوست رہیں گے امیروں کے بچے کوئی نیائے ملے گا پھر تو بھائی جج نے پولیس نے کوٹ نے اور انہیں وکیلہ نے فیس دین کھاتر گریب دو رکڑ پیسے ہیں بھائی امیرہ نہیں ملے گا نیائے تو اور کھیتی میں بھی اگر پونجی باد آ بھی رہے گا تو پھر تو گریب آدمی کی تو بس کی کھیتی رہے گی نہیں امیرہ میروں کی کھیتی رہے گی ازار ازار کلیاں کی دو دوزار کی وہی وہ چاہتے ہیں یہ تو پروگریسیو فارمنگ کی ریپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے دوزار سوڑا میں جب بلکیٹس نے بولا تھا اور اس ٹائم پہ بھارت کی سرکار نے وہاں افیشل لکھا ہوا ہے کہ اگلے پانچ سال میں ہم بھارت کی جنتہ کو پچاس پرسنٹ جنتہ کو کھیتی سے دور کر دیں گے کھیتی سے دور کرنے کا کیا کیا طریقہ ہوگا ان کے کھیتہ میں تمہارٹی ٹھواؤں گے تو ان کے کھیت میں کھڑے ہو جائیں گے جن کے کھیت میں کھڑے ہو جائیں گے انہیں سبسیڈی دے گے مچھلی پالن چھنگا پالن کروائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو سبسیڈی دے گے آپ کے کھیت میں ایتھینول پلانٹ لگوا دیں گے آپ کے کھیت کے اندر کوئی اور پلانٹ لگوا دیں گے لیکن آپ کھیتی نہ کرو باقی چک کچھیں کرو اس طرح کا آرینجمنٹ کروا دیں گے یہ پہلے سے سوچا ہوا ہے تاکہ آنے والے ٹائم میں آپ کی کھیت جو ہیں وہ بنجر ہو جائیں باقی آپ کو ایسے بیج دے دیے جائیں گے آپ کے بیج جو بانج بیج ہیں وہ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کی زمین ہی بنجر ہوتی جائے دھیرے دھیرے اس کے بعد آپ خود ہی کھیتی چھوڑ دو گے وہ چاہتے ہیں کہ آپ خود کھیتی چھوڑ دو اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ سے جبردستی چھوڑوائی جائے گی آپ کے بچوں کو پڑھائی کے نام پر گاؤں سے باہر بھیجا جائے گا اس کے بعد آپ کے بچے کو باہر سے بھی کامنی چلے گا یہاں جیند سے ایروتک سے کرناڑ سے ڈلی سے کامنی چلے گا تو بینگلور بھیجیں گے اس سے بھی کام نہیں چلے گا تو امریک کا بھیج دیں گے پھر چاہے آپ نے ایک کلہ بیچنا پڑھو چاہے دو کلے بیچنا پڑھو بیج دو بار بار جاگا ہے آپ کے بالک کی بریان ماتی ہے بریان ماتی 99 بالکہ کی بریان ماتی کسے ایک بالک نہ پڑھیا میں جا کو دیکھوں فیس بک کے اوپر دیکھا اوڑے بیٹھے لوگ فوٹو کھیچ کے بھی جس سترے سترے میں ان کے گھر کیا نہ جاگا پوچھوں بریان ماتی ہوئی پڑھی ہے پھوٹو ہے پھوٹو پڑھی آم ہے بس پچھلیگ بیلڈنگ ہے پڑھی آم ہے ناس ہویا پڑھا کتی ناس اصل میں ناس ہویا پڑھا یار جس اس دردی میں جڑا پیدا ہویا ہے اس دردی نے جو مانس ہوٹیا اس نے کوئی بریانی دردی کیوں ہوتے گی کہ ٹھیک کرے رہا جونسا کام ماریاد ہے بیاریاں کا ہوئے نا جی رہی کے ٹیمپ ہے مطلب میں نے دیکھا ایسا ناس تو کیوں کرے نہیں ہے بھلا چھوڑا کے کن جا رہا بھلا پیشے کمان کتنے پیشے بیج دیئے بھلا وہ تو ڈولر بے جاگ رہا ہے ڈولر بے جائے اور لدتے اڑتے لے جائے سستے آویں اڑتے ارے بھائی تو کیا کہ ڈولر کمان سستے لے کے جاو اڑتا ہے بڑا کھیل آپ کی جمینوں کو ہتھی آنے کے لیے آپ کی جگہ سے وستحاپیت ہونا ضروری ہے دیکھئے پلو کھیڑا میں کسی اور گام کا باڑک پٹانا ہوگا سرکاری سکول میں اور دوسرے گام میں پلو کھیڑا کا جاؤگا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آدمی اپنی جڑوں کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ریبھیوجی ہو جاتا ہے جو آدمی یہاں کا ہے اس کا دک کا حیر ہے کہ میرے باپ کی جمین ہے یا ابت جو گام رام اڑے پہ ٹھینہ پلو کھیڑا جب تک گام کٹھا ہے نا یاڑے اڈانی نہیں آسکتا تو گام میں جوت باجنا ضروری اور جوت باجن کا تر چے بجاؤں ہے جات بامنا کا چے بٹاؤں راج پوت جاتا کا چے بجاؤں ہے اندو مسلمان کا چے بجاؤں بی جے پی کانگریس کے نام پہ چے بجاؤں نیتا کے نام پہ چے بجاؤں پیسے کے نام پہ چے بجاؤں کیا کے نام پہ آپ کا جوت بجنا ضروری ہے جوت بج دے اس پہ ڈانی آکے کب جا کر لے گا تھاٹتا ہے اور جوت بجانے کا پورا طریقہ ہے جوت بجانے کا ایک ہی سادن ہے انہیں کہ ٹوٹا لے آؤ ٹوٹے میں جوت دے باج جا کر رہے ہیں اپنے پریبار اسی لئے توڑے بازار کا یوں کام ہے بازار میں کیا تھا ان لوگوں کو پتا تھا یار اس دیش کے لوگ نا قدے گریب ہوئی نہیں سکتے اب اس دیش کے لوگ گریب نہیں ہو سکتے بھلا کیا تھا نہیں ہو سکتے بھلا یہ تو اسے ہیں گر میں پندرہ پندرہ مانس رہوں ہیں مطلب پندرہ جی تو کماویں سارا دن تو کام کریا جاؤں ہیں خرچا کے میں کر دے نہیں یہ اس ٹیم کی بات ہے مطلب بڑے آڑے کا کرتا پھجاما اس کے چھوٹا ہو جائے آگلا پیر لے اس کے چھوٹا ہو آگلا پیر لے مطلب اتنے کتی ہو پھر مطلب مطلب موٹر سائیکل یا سا دن ساپ کرن کا نہیں ہو جندہ اتنا کتی آکھر میں اتنا اس کا پندرہ چھوٹ دے ہیں تو یہ ہر چیز کا آکھر تو ہی استعمال کریں یہ مانس کرتے گریب ہو جائیں گا بھائی بھلا بھلا دنگن موہ میں موہ میں موہ ساپ کرن کا تر بھلا دنگن ہے گنڈے ہیں ان دو رہے گنڈے مطلب ایک گنڈہ چوز لے سارا موہ کتنی لال گچ ہو جاؤ گا ضرورت تک ان کیسے برش کی کرن کی ضرورت اور جو موہ میں جو بھی بڑا ہے رسائن وہیں سارے ہمارے پیٹ کے لیے ہیلدھی ہوتے ہیں خراب نہیں ہوندے انہیں دیکھا کہ یہ آدمی بیمار کرنے پڑیں گے بیمار کرنے کھاتر ان کے کھیت میں جائر گیرو ان کے موہ میں جائر گیرو آپ نے بیرا آپ کے یہاں ٹوٹھ پیسٹ کے اندر ایسے کیمیکل ہیں جو آپ کی جیب پیٹا چوتے ہی سیدھے بلڈ میں جاتے ہیں اور بعد میں کینسر کرتے ہیں یہاں بات تو آپ نے بیرا ہی کو نہیں اب ماں نے بیرا کو نہیں تو ماں تڑکی سانج نہیں ہو گیا کہ بیٹا برش کرو اٹھتے ٹھیک وہاں اپنے اس تیسی کری بیمار کد ہوئے آپاں جیدن گام میں ڈاکٹر آیا اس کے بعد ڈاکٹر آنے کے بعد بیمار ہوئے آپاں جو مارے چھوٹے چھوٹے بالک ہیں نا وہیں بیمار کد ہوئے جب سے ان کا بچ پناڑے جیکشن لاغنے سٹارٹ ہوئے نہیں سمجھے جن بھالکہ کا آج بھی ایک بھی نہیں لاغ دا نا وہیں بھالک بیمار کونی ہوں دے آج بھی مار دو رہا ہے اسے اسے اورگینک بھالک گھنے ہیں سیکڑوں بھالک ہیں اسے جن کے کسے کی عمر چار سال کسے کی دس سال تم نے ڈاکٹر کی سکلے کون دے کھی آج تھی اور وہیں ماں کے پیٹ میں لانے سٹارٹ کر دے ہیں ہمارے بٹے اور اس بات کا کون بیرا لاغ دا گامالان ہے کہ یہ سوست کیسے رکھنا ہے کیونکہ دائی کے اوپر دیکھو دیان سے دیکھنا کمار کو جب بڑ برباد کرنا تھا تو کمار کے اوپر یہ ایٹ بٹھا کمپنیوں والوں نے مقدمے کروائے پریعاون کے نام پر مقدمے کروائے ان کی بٹھی بن کروائے کہ تم پردوشن پھیلاتے ہو جو قریب ڈیزلالہ نے کہا ہے کہ پردوشن پھیلاتے ہو جو کلیسر کو لوا لے تھے ان کے اوپر پردوشن کے نام پہ ان کے ایف آئی آر کروائی اور سگرنی لالہ نے ایف آئی آر کروائی سمجھ گئے جی جب چینی پرموٹ چینی تبھی کینسر ہوئے جب چینی پرموٹ کرنی تھی تو آپ کا گلر سکر بند کروائے جب بار کی پلاسٹک کی چیز بند کرنی تھی تو آپ کی ماتی کی چیز بند کرائی ایلومینیم لے کرنا تھا ایلومینیم کی ڈیکچی لیانی تھی کیونکہ ایلومینیم جو آدمی استعمال کرے گا اس کا آٹیک پکا ہونا ہے اس کے گھر میں تو ایلومینیم لیانا تھا تو آپ کی ماتی کی انڈی بند کرانی تھی اس کے لیے کمار کا برباد ہونا ضروری تھا جو گام میں آپ کے بچے بیمار کرنے تھے تو آشاور کرنا ہے دائی کے اوپر مقدمے درج کرانے پڑے کہ یہ نورمل ڈیلیوری کراؤ ہے سمجھے بات آپ مطلب ایک ایک چیز کے اوپر سسٹیمیٹک طریقے سے اٹیک کیا گیا ابھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ترقی ہوئی ترقی کیا ہوئی بھئی ڈپریشن بڑیا بائیچارہ ٹوٹیا جگڑے بڑے گریب بھی بڑی اپراد بڑیا تم کا جو شکشہ بڑگی انہیں شکشہ گو ہیں رٹے مانے شکشہ گو ہیں ارے شکشہ تو جس میں جندگی جنہیں سکھایا کردے ایک بھی ڈپریشن کا مریض کو ہوتا ستر پرسنٹ ڈپریشن کے مریض ہیں اس ٹیم تو اور بائیسہ موتیلال نے تو کہا میں امریکہ کی طرز پردیش کو بکشت کروں گا امریکہ میں سو پرسنٹ آدمی ڈپریشن میں ہے سب کو ڈپریشن ملے کے آئے گا میکسیمم جو کینسر کے کیس ہیں پرسنٹیج میں امریکہ میں ہی ہے دنیا میں سب سے زیادہ کرجا امریکہ ہی گائی ہے جبان کے بعد سب سے برباد دیش امریکہ ہے سب سے برباد دیش میرا کیوں کر یوں میری دوسری ماں کا پہلا باپ تکہ تیسری پتنی ہے یا مطلب نویٹ آلت چال لگ رہا ہے نویٹ گون میرا ماں کون باپ کون کچھ سارا کبارے کبار وہ آلت آڑے لیان کی کوشش کر رہے آپ کا جو نیتہ ہے وہ تو آپ کی جمین بھی چنلا گیا وہ جو آپ نے کرکیٹ میں پھوٹ بال میں پھلانے پھلانے کھیلا میں اپنا ایرو بنا رکھا ہے وہ کہنے لگ رہا ہے وہ کہہ رہا تین پتی کھلو وہ کہہ رہا سٹا کھلو آپ کے بالکتہ کھل لگ رہا ڈریم ایلیون بناؤ جو آپ کا وہ جو بنا رکھے کن کھان وہ بنا رکھے اس میں بولی ووڈ میں جو بنا رکھے بلا یہ صدی کا مہان آیا کہ وہ نو کہہ رہا بلا جب تک دوائی نہیں تب تک ڈلائی نہیں اور سالا آج ہے تو اس کا مارو جوت میں کھیچ گئے مطلب ناس کرتی ہے سارے دیش کا اپنے فیمس ہونے کا اتنا نجات فائدہ وہ کیا سکھا رہے ہیں بلا کھینی کھاؤ پان مسالے کھاؤ جو یہ تو کہہ رہے ہیں نا اکشا گمار اوہر اجا دیوگن اوہر شارو کھان کئے کھان سکھا رہے ہیں دارو پیو ہم ریڈ اینڈ پینے والوں کی ریڈ اینڈ وائٹ پینے والوں کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے وہ مسوری دے ہوئے ہیں سگرٹ کی دارو کی تماکھو کی بربادی کی آپ کے بچوں کو سٹا کھیلنا سکھاتے ہیں سٹے کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنا سکھاتے ہیں وہ آمنے ایرو بنا رکھے ہیں اور جب لوپ ڈاؤن کے دوران ایک نیتا نہیں بولیا آپ کے لیے بولیا تھا جی کوئی ایک بھی نیتا بولیا تھا کہ جب نہیں بولیا تو ایب جب آوے گا گامون کا لٹھ لگنے چیئے ہیں نہیں بھئی میرے ایب جون سے اٹیک ہو اللہ گرے تیرا باپ دے گا کہ اس کا رجانہ پسنا بڑے ایک نہیں بندہ جی سارے گام کے گام برباد ہو اللہ گرے کنپا گانی ہو اللہ گری ایک میں نام میں نہیں لے سکتا بی جے پی کا ایک بڑڈا نیتا گجر گیا وہ نیتا گجر گیا جس کے بیٹے کے پاس میں ریگولر جایا کرتا ریگولر جایا کرتا ارموستنیو کا آ کرتا اپنے لوگا نہ بچا لے جن نے تو چاوے ہے جس ویدان سبا میں تو ٹکٹ مانگن کے لئے چھوکو رہا ہے اُن لوگاں نے بچاوے گا تمہیں لوگ تیری لئے لڑے گے نیو بولا نا بھائی نیو تھوڑا نا موگلی اُلٹے کام کرے گا نیو تھوڑا مروبا ہوئے گا ارے مخار تو مطلب آئی اپنے پریوار کھے کونی مانیا اُس کا باپ مر گیا کلکی مر مر پھون کریا مر دو رہا ہے نیو بولا رہا ہے دیونجر صحیح کیا تھا رہے اُس ٹیم پہ تو مر دو رہا ہے کہ گندہ ہو جب سارے مر گئے ہم بھی مر جانگے جب ہو گئے گا دیکھ جاؤ گی ایک دن تو سب نہیں جانا ہے مطلب اُس ٹیم پہ اس کتی جمن نہیں ہو بولیا ایک دن تو سب نہیں جانا ہے جب پھون گر آنے بولیا بھلا جب مانس جاو ہے نا کے پھیل ہوئے پتا چالیا نا اُس آنگن باڑی ورکر نہ پکڑ سکتا نا اُس نہ کر سکتا ایب دو یہ جو ان سے بچ رہے ہیں یہ کر سکیں اُس آنگن باڑی ورکر کے اوپر بھی مقدمہ درج کرانا ہے سمجھ گے نا اُس آنگن باڑی ورکر نے کیے سکھایا آپتا ہے بیرا کیے سکھایا اُس آنگن باڑی ورکر نے ایک چیز سکھا ہی بہت بڑیا گام میں جو سبتہ بڑا زمیدار ہے نا سبتہ بڑا زمیدار کوئی پچاس کلیا کوئی بیس کلیا اُس کی گھر آڑی اپنے پوتے نے گھر دی مٹھایا کے کٹو رہا تھایا کے چلیا گیا تڑکے تڑکے اکچوری لیا آوں گی مائن کے بکھاری بنایا انہیں بکھاری نہیں جی نہ تھایا تو بتاؤ مطلب آنگن باڑی کا ایک کام ہے صرف آپ کے بچوں کو برباد کرنا اور انہوں نے اب آپ کے آیوسمان کارڈ بنا دیئے فیملی آئی ڈی بن گی آپ کی آیل تھ آئی ڈی بن دیگی آپ آ کارڈ بن گے آپ کے سارے کارڈ بن گے اب کارڈ بننے کے بعد آنگن باڑی ورکروں کی ضرورت نہیں ہے اب آنگن باڑی ورکروں کی چھٹی ہونے والی ہے اب آپ کا ناس کروایا کے سب کا انجیکشن لگوایا کے سارے کن باگانی کروا کے اب ان کی چھٹی ہوئے گی ایب میں پھر اوڑے بیٹھی سی ایم او بھی ساگے بلے ہماری نوکری بہال کرو ایب ہماری نوکری دو ایب کون مل دی ایب تو گاہ مالے بھی مارنگے جھوٹ کیوں جی آنگن باڑی میں باڑک نہیں جانا چی ایک بھی اوہ جاوے گا جو بخاری بناوا اپنے باڑک کھانے بس کتی بند ہو جانا چی ایو کام سکول کے اندر مدے میل بند ہو جانا چی کہ آم اپنی روٹی آپ پھوک ہوا لیں اپنے باڑک نتھ ہم پڑان کا کام کر لو جتنے ٹیبلٹ دے راکھے ہیں پھون دے راکھے ہیں یہ ٹیبلٹ واپس کروانے پڑیں گے ماتھے مولت جایا کہ پھوڑ کھاؤ کہ یہ پکڑ اپنے یہ مارے باڑک کا ناس کر دیا پچاسی پرسنٹ بچوں نے اسلیل ویڈیو سرچ کریے اس کے اوپر جو سرکار کہاں کڑا کہتا ہے چھٹی چھٹی کلاس کے آٹھ میں آٹھی کلاس کے باڑک کا ناس کرنے لگ رہے ہیں اور سرکار نے بیرا ہے اب آپ کے بچوں کے اوپر نظر ہے ان کے باڑک کا نیک اوپر ناس کرنا کی نہیں ہے ان کے باڑک اسے بنا دینے ہیں کہ چھارا دن موبائل میں چپٹے رہو ہیں اور جائے یہ کچھ بھی کام کم ہے تو پیڑ کے کھان نہ آنے چاہیے ہیں کیونکہ آپ نے ان کو کسی کام پر نہیں لگایا پریوار کے اندر ان کے جھوٹ بجنے ضروری ہیں اس کے جھوٹ بجنے کا ایک کارن ہے بھائی صاحب جس ٹائم پہ ٹیلی ویزن آیا نا سب تے گام میں ایک ٹیلی ویزن تھا جو کار آج آبی سب ہمیں بیٹھے نیو بیٹکن ارمین مبار دیکھا گر دے سارا گام بیٹکن ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد آپ نے اس کے بعد پھر نے سوچا اور پھر وی سی آر لانے شروع کرے پھر وی سی آر میں کوئی رینڈل گے رہاں دا کوئی ٹکٹ لا دن دا ٹھیک ہے پھر انہیں سوچاک بھائی ہم اپنا نیارہ لیاوانگے پھر مون لیوائی ٹیلی ویزن آگے پھر گر گر میں ٹیلی ویزن آگے گر گر میں جب ٹیلی ویزن آگے یہ بولے بھائی یہ بھی تو پھر رک گی سارا وکاس رک گیا آپ پھر کیسے کریں بھائی کمپنی کو تو پیسہ روز کی روز پیسہ چیئے نا کمپنی کو ایسا بزنس چیئے جس میں آپ ڈیلی پیسہ دو ان کو تو بولے بھائی تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا ان کے گر میں نا گنے گنے مانے سراؤں ہیں ان کا گر گر تڑوا دو گر تڑوا ہو کیوں کر پھر ایکتا کپور کو ٹھیک کا ملا کہ اسے اسے سیریل لے کا ہو جس میں پتا چلے سارے کے سارے گندگی بھیلے جس میں ایک دوسرے کے ساتھ ناجائج سمبند ہو میں جوائنٹ فیملی میں نہیں راؤں گی میں تو نیاری راؤں گی میں گاؤں میں نہیں راؤں گی میں شہر میں راؤں گی جس گھر میں ساسو گی میں نہیں راؤں گی وہاں وہ ٹیلیویزن تا سیکھی ان تڑی بیرہ تھا کیے ہوئے اگر ساسو کے گرہ رہے چھٹکلے آئے ساسو کے اوپر چھٹکلے آئے پتی پتنی پا رہے ہیں تاکہ لوگ بیار نا کرنے کی طرف جاؤں ہیں سرکار بھی رانڈا پینشن ہی سلیے دے گا ہے اور پھر نیو کہہ جب بیار کر لیا تو بیار سمیت دینے پڑیں گے جہاں تا پھر بیار کرنا ہی نہیں مطلب نیوے نہیں ہے مطلب وہیں اس طریقے تا پرموٹ کر رہے گی یہ پریوار میں نیارے رہو ہیں جتنے نیارے رہیں گے اب جب دو مانس کٹھے ہوگے خرچاتا ہو جے گا میریار جب چیار مانس ہوگے خرچاتا چو تھائی ہو جے گا دس مانس ہوگے تو خرچاتا دس مانس سگٹ جے گا دس مانس ہو جے گا جوڑا سو رو پہ خرچوں نے دے اور دس رو پہ خرچوں ہوں گے تو یہ بات انہیں بیڑا تھی دس دس مانس کم آیا کر دے گر میں خرچاتا کچھ کون تھا عریبیند کا عیسہ کام کر دو کہ گر میں سارے کمان پہ بہو بھی کمان لائے رہی باپ بھی بیٹا پھر بھی نہیں بڑھ رہنگا سارے کمان لائے کیوں کرو یا کہ ان کے جو سارے گرام ہے پندرہ پندرہ لوگا پہ بیس لوگا پہ چار پریوارا پہ ایک ٹیلی ویزن تھا پھر ان کے چاروں نیارے کر دو چاہے تو ان کے گرام جوت بجا جو ٹوٹا لیاک ہے چاہے انہیں نوکری دے کر نیارے نیارے پاڑ دو ایک آڑا رو ہے پلو گھیڑا ایک جیند رو ہے ایک سپیت دم رو ہے ایک کرناڑ چاروں نگر بنانے پڑیں گے چار جنگ آپ پہ سیمنٹ آوگی چار جنگ آپ پہ ٹیلی ویزن آوگا چار جنگ آپ پہ کار آوے گی چار جنگ آپ پہ موک سیگل آوگی چار جنگ آپ پہ گیس لینڈر آوگا چار جنگ آپ پہ چول آوگا چار جنگ آپ پہ بھالکان پڑھا ہوئیں گے چار لے گھومیں گے چار سکوٹر آویں گی چار رسوئی کا سمانہ آوگا چار بیٹھا ہوں گے پھر چار سب کو چار 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 گنا ہو جہاں کیوں جی اور اس میں فائدہ کس کا کمپنی کا چار باتھروڈ چار ٹائل چار ٹائلیٹ سب کو چار 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 گنا خرچا چار گنا آمدانی گھٹی کمان آلاιοک ہو گیا اور آمدانگر چائب گنا ہو گیا تو ایب کی برباد دی پھر چب ایب تو سارے نیارے پیٹ دیا ایب کیوں کر کر آ بہی اب اسے ہیسے سیریل لے کا ہو کہ ایب ان کے ہر گر میں ہونا چیئے تو جن سے ایب نیارے شہر میں پاتے تھے ایب جا کے دیکھو گا جن سے شہر میں گئے تھے انہوں نے ایک ٹیلیویزن لیا تھا ایب ڈرائنگ روم میں ٹیلیویزن میں باپکار بیٹھتے گا لڑائی بات جا انہیں میچ دیکھنا انگری جی فلم دیکھنی پھر چھوڑا اپنے کمرے میں نیارے لاؤگا پھر باؤ اپنے کمرے میں نیاری رات میں اپنا نیارا پھر تین نو کمرے میں تین ٹیلیویزن پھر اسے بھی پیٹھتا نہیں بڑھے گا پھر ہر جیب میں بھی ٹیلیویزن نہیں سارا کنبے کا ناس کرنا اور یہ پلاننگ کے ساتھ ہے اور بزرگو اگر آپ کی بربادی پلاننگ کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نیتا نہیں آئے گا کوئی افسر نہیں آئے گا کوئی نوکر نہیں آوے گا کوئی کمپنی نہیں آوے گی یہ آپ کو خود ٹھیک کرنے پڑے گی اور اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ماتر طریقہ ہے کہ جن کے بچے برباد ہو رہے ہیں ان تب بتانا پڑے گا کہ تم اپنے آتے برباد کرن لاغ رہے ہو جب میری ان مایان ہے جب بیڑا ہو کہ ارجداد دینا بیڑا ہو کہ پوتے نا کیک ہوا ہوئے ہیں جا رہے کسے کہ بھائی نمکین کا پیکٹ پڑا ہو نہ ٹھا کے دیکھ لی ہو نہیں تو گھرہ سب کے نمکین کے پیکٹ ہیں نمکین کے پیکٹ نے ایک بڑھ پلٹ کے دیکھی ہو اس نمکین کے پیکٹ میں کونسا تیل استعمال ہو رہا ہے اس میں تیل پاؤ گا کوٹن سیڈ اویل اس میں پاؤ گا پام اویل اس میں پاؤ گا رائس برین آپ کو پتا چلے یہ سارا کا سارا جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہے جی ایم او سارا بیٹی کوٹن ہے نا کوٹن تو جو کپاس ہے کوٹن سیڈ اویل کونسا ہے کپاس کا منوڑے کا تیل وہ کپاس سے مل ہے اور کپاس ہمارے یہاں بیٹی کوٹن ہے بیٹی کپاس ہے بیٹی کپاس جنیٹکلی موڈیفائیڈ ہے اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جنیٹکلی موڈیفائیڈ آئٹم جو بھی آدمی کھاتا ہے یہ برازیل کی سرکار نے دیا ہوا ہے الگ الگ دیشوں کے اندر امریکہ ہے اسٹریلیا ہے کینیڈا ہے انگلینڈ ہے برازیل ہے کسی دیش کے اندر تو جنیٹکلی موڈیفائیڈ آئٹم بونے وارے کو فانسی ہے اور کسی کسی کو عمر قید ہے اور یہاں پر سرکار اپروول دین لاغ ریا ہے اور کیوں ہے وہ اس لیے ہے کہ جو بھی انسان یا جانور جنیٹکلی موڈیفائیڈ آئٹم کھائے گا وہ یا اس کی اگلی سنتان نپنسک پیدا ہوگی نہیں جی ان کے نیارے یہ ہیں ان کی جنگہ پہ نہ آپ جا سکتے ان کی جنگہ پہ نہ آپ کا کوئی بسات ہے نہ ہماری کوئی اوقات ہے وہ نیارے رہو ہیں ان کے باڑک نیارہ کھاؤں ہیں نیارہ بوہ ہیں ان کے پاس اوریجنل بیج ہیں سارے بیج ہمارے مارنے ہیں انہیں بیج صرف مارا مارنا کیونکہ جمین چاہیے انہیں ماری ہماری جمین بچانے کا ایک ماتر راستہ یو ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہو کر کے اپنے بچوں کی زندگی بچانے کی لڑائی کو لڑیں اور اس میں سب سے پہلی لڑائی ایک ہی ہے جل جنگل جمین اور جانور سمجھ گئے جی جل جنگل جمین اور جانور یہ چار چیزوں کا فیصلہ گام لے ہوئے گا بس یا جمین کس کے نام ہونی چی ہے یہ گام بتاوے گا سرکار نہیں بتاوے گی یا جو ساموئی جمین ہے یہی سے لڑائی سٹارٹ ہوئے گی آپ لوگ اپنے گاؤں کو سمجھانے کب نکل سکتے ہو جب یہاں پلو کھیڑا کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ایک آدمی 20-20-30-30 آدمیاں کی جمہداری لے ہوئے کہ سارے جنگ بیٹھ کے چالانگے مار دو رہے اتنا جگار نہیں ہے جی کہ ہم آپ کے لئے گاڈیاں بیج سکیں کیونکہ اگر ہم کروڑوں روپیہ خرچ کریں گے تو پھر ہم نے کئی کروڑ کمانے پڑیں گے اور پھر ہم تھارے پتہ کمانا پڑے گا جائے ہم ایمانداری سے کام کر سکا اس کے لئے ضروری ہے کہ جائے اڑتہ جاؤ گے کرناڑ آزار رپیہ کا تیل لگے گا پانچ جنے گا ڈیم جاؤ گے دوششے دوششے بانڈ آوے دوششے رپیہ تو وہ بھی دان دے دے اگر ہمارے برگیانے تو ہم دان نہیں مانگ دے آپ پہ تھے ہم نیو نہیں کن دے کہ ہمارے بردس جار پہ دے تو بیس جار نہ ہم نہیں مانگ دے گیارہ جار کا دان کیا انسو بھائی ایک ارپیہ نہیں مانگ دے ہم نیو کہو وہاں اپنا دان کٹھا کرو کٹھا کر کے اپنی بس کا رینجمنٹ کرو اپنی گاڈیاں کا رینجمنٹ کرو گاڈیاں کا رینجمنٹ کر کے انیس نومبر اپنا کرناڑ پہنچو کرناڑ پہنچ کے اگر آپ نے صرف دکھا دیئے اگر آپ نے دکھا دیا کہ آپ اپنے بچوں کے لیے لڑائی لڑنا چاہتے ہو اگر آپ نے دکھا دیا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی زندگی بچانے کے لیے لڑنا چاہتے ہو تو سرکاروں کو سننا پڑے گا نہیں سنتی ہے تو آخری سانس تک لڑنا پڑے گا اپنے کو ایک پیڈی کو اپنا جیون کھپانا پڑتا ہے بھگت سنگھ نے یہ سوچا نہیں تھا کہ بھائی ہم لوگ دوبارہ ایسی آلت میں آ جائیں گے ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ میں مر جاؤں گا ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ بھائی ہم مر جائیں تو کوئی بات نہیں کم تک ہم اگلی پیٹی آزاد رہ لے گی آج کے ٹائم پہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کی اگلی پیٹی کے لیے کچھ نہیں بچ رہا ہے میں نے تو دکھا ہے کچھ نہیں بچ رہا نہ سائے نہ سائے نہ سائے نہ سائے اور سرکار پرموٹ کر رہی نہ سائے نہ سائے دارو کے ٹھیک اتنے سدھرے سرجے پاہ میں اور سکولہ کتنی بھوی آلت ہو رہی مطلب آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے ہمارے کو آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سرکاریں آپ کے دوارہ نہیں بنائی گئی ہیں سرکار بنائی ہیں ای وی ای مشینوں نے سرکار بنائی ہیں کمپنیوں نے الیکٹورل بونڈ کے جریعے جو پیسہ ملا ہے اس رشوت کے اس رشوت کے پیسے سے سرکاریں بنتی ہیں اور سب کی سرکاریں بنتی ہیں گجرات کے اندر دے دیا بی جی پی کو راجستان پنجاب دے دیا آماد می پارٹی کو اور ہمارے چل دے دیا کانگریس کو تینوں میں سے کوئی سی پارٹی نہیں بولے گی ای وی ایم کے خلاف کیونکہ دیں گے تو کیوں کر بنتا جائے اور ایک ایک کو دے دیا چپ چاپ کہ تم اپنا ایجنڈا چلاو ہمارے چل کے مکھے منتری کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ سارے ہمارے چل کی بسوں کے پیچھے پانی کم ہو رہا ہے ایسی خبرے پر چاریت کرو تاکہ لوگوں کو لگے پانی کم ہو رہا ہے پانی کم کریا گیا ہے جس تائم پہ ٹونٹی فریم دے ہی تھی ٹونٹی کے کنیکشن گاما میں اِس گام میں اُس گام میں اُس گام میں اُس گام میں ہر گاؤں کے اندر شام نے تین تین چار چار گھنٹے ٹونٹی پھری چالیا کر دی یا بات سرکار نے کونی بیرا تھی کہ ٹونٹی پھری چالیا لگ رہی پانی برباد لگ رہا گام نے تو بیرا ہے بیرا تھا سرکار نے بھی پتا تھا उس نے پتا تھا کہ ٹونٹی دن رات چلاواں گے تب ہی جا کر کے نچے کا پانی ختم ہوئے گا نچے کا پانی ختم ہوئے گا تو ان کے کوئے ختم ہوئے گا ان کے آتھاڑے اینڈ پمپ ختم ہوئے گے آتھاڑے اینڈ پمپ ختم ہوئے گے تو بجلی آلے پمپ کے اوپر نربر ہوئے گے پلاننگ کے تہت ناس کریا گیا ہے آپ کا آپ کا جو ستیا ناس ہے وہ یوج نابد ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو پھر آپ اس لڑائی کو نہیں لڑ پائیں گے تو اس لئے پانی کی لڑائی بھی اپنی ہے سرکار اگر دس دن کے لئے پانی بند کر دے سب کڈیٹ آجے گی پانی نہیں ہے اپنے پاس بیز تو گنے دور کی بات ہے اور بجلی بند کر دے گی تو پھر نیویں کن بیرا کی اکرچینا ہے خبریں آنے لگ رہی بلا بیہار میں کوئی لے کی کمی پڑ رہی ہے تو بیہار میں آگی تھوڑے دن پچھا یوپی م آگی پھر آنے مان لگ جگی سب یہ جنابت سب پلاننگ کے تحیط اور خاتے بھی خالی ہوگیں گے سارے آنکھے اور ایک اور سن لو وہ رتاس بھائی آ رہے گے رتاس نہیں آیا رتاس آری ویڈیو تا اپنے دیکھے لی ہوگی آمنے یا تو اس لئے بنایی بھی بار تو کہ بھئی پہلی بار تھا آپ کے ایریے میں بندہ تھا پہلی بار پوری پیداوار بینا کیمیکل بینا باجار سنیل بھائی ہیں اپنے ٹیم میں کھیتی کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ لوگ اپنے کھیت میں اصلی بیج لے گا پرانے والے اور پہلی بار میں ہی جمین کے اندر پوری پیداوار لے سکتے ہو تو مان لو اپنے بیج بچ جہے کھیت آ لے پھر مارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جن نعیب تک اپنے ڈانگرہ کا اپنی گائیں اپنے مہشیاں کا جھوٹیاں کوئی انجیکشن نہیں لگوایا تو ان کا ڈین نے ابھی بچا ہوا ہے اور اورگینک بچے بھی ہیں تو اپنے ڈانگرہ کا بیج بھی بچا ہسکا اپنے کھیت کا بھی بچا ہسکا پھر اپنے پانی کے لیے لڑائی لڑا کہ پانی کی لڑائی پھر اگلے نمبر پہ ہے کیوں جی کہ پانی ہمارے پاس اپنا ہونا چیئے وہ جو پھینسلے لینے کا آکھ ہے وہ مارا ہونا چیئے پھر گام کا جنگل سروائیو کرنے کی لڑائی اور اپنے گاؤں کے اندر سرکاری سکول جس کو آپ سرکاری بولتے ہیں وہ سرکاری نہیں ہے وہ گاؤں کا سکول بولنا شروع کرنا اپنا سکول بولنا شروع کریں گے اپنا سکول وہ آپ کا سکول ہے نا وہ جمین پنچائت کی ہے اور اس کے اوپر جو کمرے بنایے تھے سرو میں وہ ہمارے لوگوں نے بنایے تھے دان دے کر کے تو اپنے سکول کو بچانے کی جو لڑائی ہے کہ آپ کے سکول میں ایک ایسی سکشن ویوستہ چالو کی جائے جس میں آپ کا بچہ جب پڑے تو اس کی روچی کے حساب سے اس کے ٹیلنٹ کے حساب سے وہاں پڑائی ہو اس کو وہ چیز سکھائی جائے جو اس کو جیون کے لیے تیار کرے اور پھر اس کی روزی روٹی کا انتظام پھر واپس سماج میں سکول کے مادہم سے یا سماج کے مادہم سے کروایا جائے ایسی سکشن ویوستہ تو بچے کے روزگار اور سکشہ کیا خرچہ بچے گا آپ کی کھیتی کا جو کیمیکل کا خرچہ ہے وہ بچے گا اور آپ لوگ اپنے سماج میں نیای ویوستہ ایسی بنائیں کہ پولیس والے کو اور جج کو اور وکیل کو گاؤں میں انٹر ہی نہیں ہونے دینا آج بھی گاؤں ماشرلی ہیں پانیپت کے اندر ماشرلی گاؤں میں آج بھی ایک بھی مقدمانی آج تک آج تک بھی کوئی مقدمانی سارے پھینسلے ساموئی پنچائت میں ہی ہوتے ہیں اس سے سوچو آپ آپ ایک بار کلکولیٹ کر کے دیکھنا کہ تھانا کوٹ کچائری کے حساب میں سارا گاؤں کتنا پیسہ کٹھا کر کے ان کی گوز میں گین لگ رہا سارا گاؤں اپنی نو پسینے کی کمائی دین لگ رہا پیتالیس سو جس گاؤں میں بوٹ ہے اس گاؤں کے اندر سے لگ بگ لگ بگ پچاس لاکھ روپیہ پرائیویٹ سکولوں کے مالکوں کو جاتا ہے پچاس لاکھ روپیہ پرائیویٹ سکولوں کو مالک کو اگر جائے گا وہ گاؤں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اور آپ کے گاؤں کا تو زیادہ ووٹ ہوں گی آپ کی تو سمجھ گئے جی بات کتنی ووٹ ہے اس گاؤں میں تو آپ لگا لیجئے حساب کتاب اگر گاؤں کے سارے لوگ اپنی ساری آمدنی کو کمپنیوں کو دیتے رہیں گے تو کبھی بھی گاؤں سمرد نہیں ہو پائے گا تو گاؤں بچانے کی اس محیم میں کوئی بہار سے بھی نہیں آئے گا ہم جیسے لوگ کیا کر سکتے ہیں ایک ٹورچ بیرر کی طرح آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس رستے پر تو کھائی ہے اس رستے پر کواں ہے یہ رستہ ٹھیک ہے آپ کو جو رستہ لگے وہ کر لو اور ٹھیک ہے یا گلت ہے اگر کوئی رستہ ٹھیک ہے یا گلت ہے یہاں سٹیج پر آ کر مائک سے اگر کوئی آدمی اناؤنس کرتا ہے کہ یہ رستہ ٹھیک ہے یہاں گلت ہے یا میرے ساتھ دو یا ایسا دو تو اس کی ایک پہچان کر لینا سچ کا رستہ کونسا ہے اور جھوٹ کا رستہ کونسا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جس رستے پر ہر کسی کا بھلا ہوگا آدمی کا بھی ڈنگروں کا بھی پرکرتی کا بھی سماج کا بھی ہر کسی کا بھلا ہوگا وہی رستہ سچ کا رستہ ہے اگر ایک عصے کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک اسے کا نقصان تو وہ رستہ جھوٹ کا ہے اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ لوگ کٹھے ہو جاؤ اپنے گام نہ بچالو سمبھو نہیں ہے پڑوسی کے گام کو بچائے بینا آپ اپنے گاؤں کو نہیں بچا سکتے آپ کہتے ہو اپنی برادری کو بچالو 35 برادری بچائے بینا اپنی برادری نہیں بچا سکتے کوئی کہو ہے اپنے بچے نہ بچالو پڑوسی کے بچے نہ بچائے بینا اپنا بچہ نہیں بچا سکتے اس لئے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دو بچے لڑکا آگے مان لو میں چلا گیا اور بھائی ہم لڑکے آپ میرے پتا جی تو رہ گئے تو میرا پتا جی میرے تھپڑ مارے گا من نہ دمکا ہوگا اس نے نہیں دمکا ہوگا پھر میں جب اس کے بابو جو رجلا جاؤں گا تو اس کا بابو اس نے دمکا ہوگا من نہ نہیں دمکا ہوگا اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بعد میں بھی سمجھایا جاؤں گا لیکن سماج میں یہ میسیج چلا جائے گا کہ تو بھی اتنا یہ پیارا ہے اس کی وجہ سے جب وہ چاچا جو تاؤں ہے وہ جو اپنے بھالک نہ دمکا دے گا اور کال میں جو اٹھا کام کرتا پاؤں گا تو وہ یہ چاچا تھاؤں میرے تھپڑ بھی مار سکے تو منہ برا نہیں لگے گا کیونکہ منہ دکھے گا وہ آدمی ٹھیک ہے یا فیلنگ جانے کیے تو سماج میں ہم نے اپنے اپنے بچوں کو اپنا ماننا شروع کر دیا اس دن سے بربادی چالو ہوئی بچے سب کے ساجلے ہوتے ہیں بیٹیاں سب کی ساجلے ہوتے ہیں ایسا سماج نہیں بنانا جہاں ہم آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بچوں کو پڑوسی کے پاس بھی بیجنے سے ڈرنے لگ جائیں ایک دوسرے کا جو بزواس ہم نے کھوڑ گا جتنی سماج میں نیگٹیویٹی آئی ہے جتنا بھی یہ سماج میں گڑ بڑی ہوئی ہے یہ ساری کی ساری نیگٹیویٹی کا ایک ہی کارن ہے اور وہ کارن ہے کہ ان لوگوں نے پلاننگ کے تحت ٹیلی ویزن ریڈیو اخبار میڈیا کے مادیم سے ہمارے دماغوں کو ہائی جیک کر لیا اور ہماری سوچنے سمجھنے کی شمتہ ختم کر دی ہم کو واپس سوچنا ہے اپنے سماج کو اپنا بھائی چارہ بچانا ہے اگر گام رام اپنے ان مددوں پر اگر ہی کٹھا ہوتا ہے تو جنتہ سرکار مورچہ کی طرف سے میں وعدہ کرتا ہوں بھائی صاحب آپ سب لوگوں کو گام کے اندر جتنے بھی مانس ہیں چاہ کسے کا کتنا ایک کرجہ ہو اس کرجے نہ ہم دیں گے جنتہ سرکار مورچہ چکتا کرے گا ایک بھی مانس نے کردار نہیں رہنے دیوا ایک بھی آدمی کی ایک بھی انچ جگہ نہ جان نہیں دیوا وہ دستاویج ہیں ہمارے پاس جن کی بدولت ہم پورے کے پورے بینکنگ سسٹم کو اس دن وہاں سب کے سامنے بے نکاب کریں گے کہ یہ کیا فراڈ کر رہے ہیں اور اس دن اعلان کریں گے اس دن ایک بڑی جنگ کا اعلان ہوگا انیس نومبر کو جتنے بھی لوگ وہاں آئیں گے آپ کو طاقت ملے گی گاؤں کو کٹھا کرنے کا ایک موقع ملے گا اگر آپ لوگ پورے گاؤں کو اگر کرجے سے مکت کر دیتے ہو تو شاید گاؤں دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے کیوں جی کیونکہ کرجے میں پڑا آدمی اگر کسی کرجے میں پڑا ہے تو اس کو اپنا کرجہ تارنے کی چنتہ زیادہ ہے اس نے پیسے کی چنتہ زیادہ ہے لیکن اگر ایسے ہی اتار دیا بینا سمجھائے سب کا کرجہ اگر بینا ویوستہ کو بدلے اتار دیا تو پھر تمہارا کرزدار ہو جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا کوئی آدمی کرزدار نہ ہو اور اپنا بھائی چارہ واپس بناے اور اپنا گاؤں بچائے اپنے گاؤں بچانے کی اس لڑائی میں آپ سب لوگ ساتھ آئیں گے اور انیس نومبر کو زیادہ سے زیادہ سنگھیا میں پہنچیں گے ہے کوئی جو پہنچے گا وہاں سارے ہی پہنچیں گے آپ اور لوگوں کو بھی آپ کو لے کے آنا پڑے گا اور آپ لوگ اور لوگوں کو بھی لے کے آنا ہے آپ نے آٹھائیوں کون کون پہنچے گا کونی رہنجاگ چلو جی کوئی بات نہیں آپ سارے لوگ جتنے بھی انیس تاریخ نے جس بھائی نے چلنا دو گھڑک رکھی ہیں اور اپنا گو راجیو نوب دو گھڑیاں میں بات بڑے گی نہیں زیادہ منس آہ کروزر میں بھی 20-22 منس لاؤں ہے بس ہاں چب پانچ دینی بڑھو مطلب چنتہ نہ کری ہو آپ لوگ گھوڑا آجی ہو اور نو بجے نہیں بھائی تھوڑا جلدی آئی ہو تو ٹیم سر پہنچی ہو نزدی گاڑے منس تو توڑے پہنچ سکے ہیں ہاں تھوڑے جلدی پہنچی ہو جتنی زیادہ سنکھیا میں ہو سکے آپ لوگ کرناڑ پہنچیں گے آپ جتنے لوگ کرناڑ کے آس پاس آپ کے رشتہ دار ہیں اور لوگ ہیں فون کر کے آپ لوگ اگر نہیں پہنچ سکتے تو ان بھائیاں نے آرتک مدد کرنا اگر آپ لوگ خود نہیں پہنچ سکتے تو اور لوگاں نے فون کر کے بولنا میری تو یا مجبوری ہے اور جب مجبوری نہیں ہے بھائی تو ضرور آئی ہو کیونکہ اس میں بس آپ کا وہاں آنا ہی سب سے امپورٹنٹ ہے آپ لوگ پہنچو گے تو مارا بھی انسلا بڑھے گا اوہ انسلا بڑھے گا تو کال نے آپا دونس آپا سارے جنہیں لاکھ کا اپنی اپنی آپ میرے بھالک نے بچا لیو میں آپ کے بھالکان کی لڑائی لڑوں گا یا لڑائی ہیں سارے کی آپس کی مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی لڑائی لڑوں گا مطلب سب آپس میں دوسرے کے بھائیاں کی لڑائی لڑیں گے اتنی بات کے ساتھ آج کی اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت